اسلام علیکم ایبریون ایہوپ یور آل ڈوئنگ ویل ویلکم ٹو ہاؤز وائف ٹیلز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے کرونک کی ایک نہیں لہر آئیے پلیز آپ لوگ سب اتنا بہت خیال رکھئے گا اور ہینڈ سانیٹائز کرتے رہیے گا اور ماسک ضرور پہنیے گا آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک مکمل نوویل لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے دسمبر ٹھہر جاتا ہے اور اس کو لکھا ہے فرزانہ خرل نے سہن میں کلمہ شہادت کی گونج کے ساتھ جنازہ اٹھایا جا رہا تھا اس گھر کے سب سے کشادہ کمرے میں ایک نا عمر لڑکا اپنے مرہوم باپ کی وارڈروپ کے خفیہ لوکر میں باپ کی چند پسندیدہ اشیاء رکھنے کے بعد اسے لوک کر رہا تھا اس کا باپ جن امور کو تنہائی میں انجام دیتا تھا وہ لڑکا باپ کے گزر جانے کے بعد اس کا کار زندگی کسی پہ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا وہ باپ کے مخفی معاملات اب اپنے ماں پر بھی آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا وارڈروپ چھوڑ کر دروازے کی سمت بڑھتا ہے باہر کلمہ شہادت کا ورد جاری ہے پھر وہ اچانک کسی یاد آنے پر بیٹ کی جانب لپکتا ہے بیٹ شیٹ کھیچنے کے بعد بھاری فومی گدہ بھی اُلر دیتا ہے وہ بیٹ کی پائنٹی پر ٹک کے بیٹ کے درمیانی چوکور تختے پر محبت سے ہاتھ پھیڑتا ہے جو بظاہر لکڑی کا ہموار تختہ ہے اگلے لمحے وہ اسی چوکور بھاری تختے کو دونوں ہاتھوں کی قوت سے ذرا سا سرکاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کس مخصوص راویے سے سرکانا ہے اس چوکور تختے کے نیچے کیا کوئی کھائی تھی یا کون تھا وہ تختے کے نیچے چھپی کھائی کے ایک سرے پر ایک ناخن نمہ تالہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ بیٹ کو ساپت کا حالت میں ڈھالتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول دیتا ہے دہلیس پر ہاتھ رکھتے ہی اسے یاد آتا ہے اب ہی رات ہی کی تو بات تھی جب وہ باپ کی بگرتی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو بلانے کی غرص سے جا رہا تھا تو اقب سے اس کے باپ نے نا قاہت بھری آواز میں پکارا تھا حب میرا ایک کام کروگے وہ دہلیس پر ہی رک گیا تھا وہ اپنے باپ کا حب تھا وہ باپ کی کسی بات سے کب انکاری ہوتا تھا اب کل میں شہادت کا وٹ گلی میں جاری تھا وہ لمبے ڈگ بھرتا اپنے باپ کے جنازے کو تھام لیتا ہے پھر وہ چند چہروں کو کھوچتا ہے اور اس چھوٹے سے حجوم میں سے ان چہروں کی شناخت کر لیتا ہے وہ ان اشکبار چہروں کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے وائٹ اور گریٹ آئلز سے مزین ایک کنال کے فخر ولا میں اس وقت ناشتے کی میز تیار تھی وہاں فخر حیات کی بیوی سیرت اور اس کی دونوں بیٹیاں سارا اور تاشیہ میز کے گرد موجود تھی ہمیشہ کی طرح ان کے آسودہ چہروں پر تازگی تھی مگر ان تین خواتین کی آنکھوں میں جو سہم تھا وہ بھی معمول کا حصہ تھا جو مسس حیات اور سارا کی آنکھوں سے فخر حیات کی آنکھوں سے اوجل ہوتے ہی چھڑ جاتا تھا مگر یہ سہم تاشیہ کی آنکھوں بلکہ اس کے میزاج و عدوار سے ہما وقت لپٹا رہتا تھا سیرت نے اپنے پروکار اور باروب شہر کو دیکھا برائنگ روم کی طرف آتے ہوئے تو نگاہ میں ایک مسنوعی اور وقتی احترام اتر آیا اس کا شہر حافظ قرآن تھا پانچ وقت کا نمازی اور تہاجد گزار بھی تھا وہ اللہ کی عطا کردہ ان پرہیزگاریوں کے باوجود بے سکون اور خیر مطمئن ہی نظر آتا تھا حالانکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی نیک بندوں کی محفل میں ہی ہوتا وہ اپنے عبادتوں اور پرہیزگاریوں کی بنا پر خود کو عام لوگوں سے آلہ و عرفہ سمجھتا تھا فخر حیات ابھی ڈائننگ ٹیبل سے جن فرلانگ کے فاصلے پر تھا کہ گیٹ پر گاڑی کا ہارن بچا تو وہ آہ راستہ لاؤنج کے وسط میں چونکنے کے انداز میں رک گیا آج ہارن کی ٹون مخصوص نہیں تھی وہ خدموں کا رخ مورتا لاؤنج کی کھڑکی کی طرف آیا اب گاڑی پورچ تک آ چکی تھی اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو تند نگاہی سے دیکھا پھر اسے درشت آواز میں پکارا اگلے چند لمحوں میں اس کے سامنے مہدب کھڑا ڈرائیور سمجھ نہیں پایا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے اس نے ابھی فل پیٹرول ڈلوایا تھا اور گاڑی کی تمام کنڈیشن بھی سیٹ تھی کہ بچیوں کے سفر کے دوران اسے گاڑی کا جگہ جگہ رکھنا سخت ناپسند تھا آج فرزن کیوں غائب ہے اس نے بینہ سلام دعا کے اس شخص سے یوں بات کی جیسے وہ واقعی صرف ایک ٹرائیور تھا ان کے درمیان کوئی رشتے داری نہیں تھی بابا کو رات سے تیز بخار ہے اور اچھا ٹھیک ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے بات ختم کرتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا اس نے بیٹیوں کے سلام کا جواب بھی محض سر کے اشارے سے ہی دے دیا بیوی نے آگے بڑھ کر اس کے لئے کرسی گھسی تھی تم اس قدر غیر ذمہ دار ماں ثابت ہو سکتی ہو مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ سخت لہجے میں گویا ہوا اس کی بیوی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا یا اللہ کیا غلطی ہو گئی وہ اڑی رنگت کے ساتھ اپنی نشست پر آئی بچیوں کے فون فل چارجڈ ہیں ان میں بیلنس بھی موجود ہے وہ شہر سے نرم لہجے میں ہم کلام ہوئی یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے تھی کہ آج فرزند کی بجائے فرقان آیا ہوا ہے تب ہی آواز میں اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا کہ تاشیہ کے ہاتھ سے چائے چھلک گئی جبکہ سارا نے ناغواری چھپانے کی خاطر چہرہ کچھ اور چکا لیا مجھے رات کو ہی فرزند بھائی کے طبیعت کی خبر ہو گئی تھی اور فرقان صبح آتے ہی مجھ سے ملا تھا آپ جانتے ہیں کہ فرقان ہماری بچیوں کو بیٹی گاہے بنا بات نہیں کرتا پھر بھی آپ پتہ نہیں اتنا وہم کیوں کرتے ہیں اس نے چائے آملیٹ اور ناشتے کی دیگر اشیاء شہر کے سامنے رکھ دی تمہیں اور بچیوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے میار اور ہماری برابری کو چھو نہیں سکتے ان کے اندر ہمارے خلاف غصہ اور حسد چھپا ہوتا ہے اور یہ لوگ موقع پرست ثابت ہوتے ہیں اس کا لفظ لفظ تنافر میں ڈوبا ہوا تھا تاشیہ کے ہاتھ کام پہ جو اس نے فوری طور پر گود میں رکھ لی چلو جی ان کا لیکچر شروع ہو گیا سارا نے ناشتے کے لوازمات پر اکتائی نگاہ ڈالی تم لیٹ ہو رہی ہو تاشیہ سارا کا یہ جملہ معمول کا حصہ تھا جو تاشیہ کے لئے اجازت کا باعث ہوتا تھا آج تم بہن کو چھوڑنے بھی جاؤ گی اور لینے بھی جاؤ گی باپ کے اس حکم نے سارا کو جی بھر کے بدمزا کیا اس نے اپنے سے چھ سال چھوٹی بہن کو گھور کر دیکھا جس کے چہرے پر دودھ پیتی بچی کسی کم سے نہیں چھائی رہتی تھی جو اس وقت بھی ایک ملائم ٹیشو کی طرح ہی دیکھ رہی تھی وہ انتہائے دسمبر کا ایک مختصر ترین دن تھا موسم خراب تھا اور بادل یوں سیاہ تھے جیسے گھر پر رات خالب آ چکی ہو گمان تھا کہ اگلے لمحے پارش شروع ہو جائے گی اس علاقے کی جنازہ گہ میں جنازہ پڑھنے والے اس علاقے کی معزز ترین ہستی حافظ صاحب کے منتظر تھے جو کالونی کے مولوی صاحب کی خیر موجود کی یا ان کی علالت کے باعث جنازہ پڑھانے میں پیش پیش رہتے تھے آج بھی وہاں لوگ مرنے والے کی قسمت پر رشت کر رہے تھے کہ اس بندہ گناہگار کا جنازہ اس ہستی میں پڑھانا تھا جس نے اپنی شعوری عمر سے لے کر آج تک ایک ناماز بھی خضا نہیں کی تھی باپ کے تابوت کے سرحانے کھڑا حب دور تک دیکھتا ہے وہ جنازہ صفوں کے لحاظ سے بہت بڑا تھا وہ سب لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے تب ہی حجوم میں سے ایک آواز اُبھرتی ہے حافظ صاحب کا فرمانہ ہے کہ وہ کسی ایسے ویسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے اس طرح دینے والے نے اس پیغام کو مناسب الفاظ میں ان تک پہنچایا تھا تب ہی بارش کے چند کتھرے گرتے ہیں تھنڈے یخ جیسے برف کی بوندیں حب کے سر اور کندھوں پر گرنے والی وہ یخ بوندیں جیسے ہر رگ میں سرائیت کر گئی تھی جب جنازہ پڑھانے سے حافظ صاحب نے منع کر دیا تو پھر اہلِ کالونی والے جنازہ کیوں کر پڑھتے وہ سب چپکے سے کھسکنے لگ گئے حب پلکوں پر جمی برف کو جھاڑ کے دیکھتا ہے کہ ان کالونی والوں کے جانے کے باوجود لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جانے والے بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس سمت سے کھیچے چلے آ رہے ہیں استغفار وہ حافظ صاحب کس قدر متقبر ہیں ایک معمر بزرگ صرفوں سے نمودار ہوتا ہے کیا مرنے والا مسلمان نہیں تھا کیا وہ کلمہ گو نہیں تھا وہ بزرگ اس کے باپ کے دوست کے والد تھے جو بہت دور سے جنازے میں شرکت کے غر سے آئے تھے جب وہ جنازہ پڑھنے کی غر سے آگے آئے تو تابوت کے پاس کھڑا ہو مسکرا دیا اگلی صفوں میں جو کھڑے تھے وہ اس کے باپ کے دوست تھے اس نے باپ سے کیا وعدہ نبھا دیا تھا اس کے باپ کے سبھی دوست وفاتدار ثابت ہوئے تھے تمہارے بیگ میں اس وقت جتنی بھی رقم ہے اسے نکالو ہوا لگاؤ اڑاؤ اور لٹاؤ اس کے گروپ کی لڑکیوں نے اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس کے کندے سے لٹکا پیک چپٹ لیا تھا خوا مخا میں اڑاؤ اور لٹکاؤ تاشیہ نے اہیں الجن بھرے انداز میں دیکھا یہ پارٹی خوا مخا میں نہیں ہوگی بدھو بلکہ اس خوشی میں ہوگی کہ اس سالانہ مشاعرے میں تم بھی سیلیکٹ ہو چکی ہو لڑکیاں اسے خوش خبری سنا رہی تھی کینٹین کی طرف بھاگیں واو گریٹ اس خوش خبری کے تمام رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے اس نے بھی کینٹین کی طرف رخ موڑا وہ ابھی پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ مان اس نے رہ داری کے دوسرے سرے پر صحیب ولید کی جھلک دیکھی وہ اس شخص کو دور سے دیکھ کر ہی دعا کرنے لگتی تھی کہ اس کی درمیانی راہ میں کوئی دلدل پھوٹ پڑے یا پھر زمین میں کوئی چھوٹا مٹا سمندھری ہوگا لائے درمیانی فاصلہ فاصلہ ہی رہے گو وہ ابھی کافی دور تھا مگر وہ بے ساختگی میں چار قدم پیچھے ہٹی تو اپنی خالہ ذات اور مائدہ کے گلے سے ٹکرا گئی جو تاشیہ پہ کٹیلی سی نگاہ ڈال کر صحیب ولید کے استقبال کو آگے بڑھ گئی مائدہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی سو صحیب سے اس کے خاصے دہرینہ اور دوستانہ تعلقات تھے وہ جیسے ٹہلتا ہوا ان کے قریب آیا بندے کو اتنا جادو ٹونا تو آنا ہی چاہیے کہ باوقت ضرورت خائب ہوا جا سکے اسے کبھی کبھار بھی سامنے پا کر وہ اس سے سامنا نہ ہونے کی دعا کرتی تھی کہ اسے دیکھ کر دل لہما بھر کو اپنی جگہ سے سرک جانا چاہتا تھا آج تو جناب مدت بعد آئے ہیں اور دوسرا ہولیا ایسا ہے کہ دوستوں میں دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے مشکوک ہو چکے ہیں مائدہ نے اگرچہ دوستانہ قسم کا شکوا کیا تھا مگر اس سے صحیب کی مضمحل حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ جواباً بس ہولے سے مسکرا دیا وہ جو سولیے میں تھا لمحہ بھر کو تاشیہ بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پائی اور جب بدحالیاں اڑھے وہ شخص اس نے نگاہ ملانی جائی تو اس لڑکی نے بھاکھلا کر روح موڑ لیا وہ سر چکا کر مسکرا دیا وہ کبھی اکیلے میں ملتا تھا تو وہ بتاتا کہ تم سامنے ہونے پر جو انجان بن جاتی ہونا مگر تمہاری آنکھیں مجھے شناخت کر لیتی ہیں اس غیر حاضری کا کیا نتیجہ نکالوں کیا یہ فرحاد کہاں کہاں نہرک ہوتا رہا ہے مائدہ کا شک اور سوال اپنی جگہ پر اٹل تھا کہ وہ بھی ہس دیا توبہ ہے بھئی کیا عجیب شکوک ہیں تمہارے ایک اسلحہ فروش کا فرحاد وغیرہ سے کیا لینا دینا اس نے بات ہستے ہوئے ہی مکمل کی اس اسلحہ فروش کے مسکرات اللب نے کیا ہی بدترین خلق بیانی کی تھی اس کا فرحاد سے لینا دینا نہیں تھا مگر اس کی خانہ بدوش طبیعت میں اس وقت بھی کوئی مشنور عقص کر رہا تھا تاشیہ نے اس رقص زدہ وجود سے نگاہ ہٹائی اور اس رہداری سے دور بھاگنے لگی جب بھی فون کرو تمہارا یہ بالا نمبر بزی ہوتا ہے اور مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے لہٰذا مجھے اپنا کوئی دوسرا نمبر دو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے اسی سمت جا رہے تھے کہ جس سمت کو اس سے نظر چھڑانے والی اور دامن چھڑانے والی جا رہی تھی اور وہ اس بات سے بے خبرت تھی خوب اپنے باپ کی گیلی قبر کے پاس دو زانو بیٹھا تھا اسے موسم کی پرواہ تھی ناصرتی کی اسے گہرے ہوتے اندھیرے کا بھی ڈر نہیں تھا وہ کسی چیز سے خوف صدا نہیں تھا خوب کوئی اس وقت صرف اپنے باپ کی پرواہ تھی اسے تازہ قبر کی پرواہ تھی جس سے وہ سینہ جھوڑ کے بیٹھا تھا اس نے شدت سے دعا مانگی تھی کہ آج کی رات بادلوں کو اس خبرستان پر برسنا چاہیے جہاں یا تو قبریں پکی ہوتی ہیں یا پھر تازہ اور کچھے خبروں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا شکر تھا کہ ان برفیلی بھوندوں کے بعد بادلوں نے اپنا رخ پدل لیا تھا وہ ایک گھنٹے کے بعد جب واپسی کے راستے پر آیا تو راستے میں موجود ان چاروں اشخاص کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تمہاری دوستیں باہر لون میں دعوت شیراز اڑا رہی ہیں اور تم یہاں اندر مو لٹکا کے بیٹھی ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مو چھپا کے بیٹھی ہو مائدہ نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس پر بڑی گہری نگاہ ڈالی جیسے وہ اس کا چہرہ پڑ رہی ہو اور اس کا چہرہ تو کوئی بھی پڑ سکتا تھا اب تمہارے کیا اراد ہیں یار تاشیہ نے اسے آنکھیں دکھائی میں جتنا لیٹ ہو چکی ہوں نا تو اگر باباچ کانفرنس میں بیزی نہ ہوتے اب تک ان کی بے شمار کالز آ چکی ہوتی سارا نے اس کو صبح ہی صفحہ چٹ جواب دے دیا تھا کہ میں دوپہر میں نہیں آوں گی اور اب وہ مائدہ کے سر پر سوار تھی کہ میرے ساتھ گھر تک چلو بعد میں فرقان بھائی تمہیں ڈراب کر دیں گے فکر مت کرو خالہ سے میری بات ہو چکی ہے مجھے مارکٹ میں بس ٹیلر سے سوٹ لینے ہیں پھر تمہیں گھر پہنچ آ کر مجھے بھی گھر جلدی جانا ہے ایسے ایک بات تو بتاؤ چلو صحیب کے ساتھ تم لوگوں کا کوئی نہ کوئی حساب نکلتا ہوگا مگر تمہیں فرقان بھائی سے کیوں ڈر لگ رہا ہے مائدہ کو اس کی یہ بلا وجہ کے خوف کوفت میں مبتلا کر دیتے تھے مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا مجھے بس اپنے بابا کی باتیں خوف زدہ کر دیتی ہیں اور آہ تمہارے بابا مائدہ کی موں میں جیسے کونینزی گھل گئی تھی مائدہ نے ایک طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا وہ اب اسی جانے با رہا تھا تاشیہ نے جب گردن مور کے دیکھا تو وہ ٹیبل کے قریب پہنچ چکا تھا کیا یہ اب میرے برابر بیٹھے گا اس کے حسان خطا ہو گئے پلیس چلدی سے میرا نمبر لکھو وہ آواز مسافر نہیں تھی وہ آواز ٹھکانے دھونتی تھی اور وہ آواز ٹھکانے بھی ڈگوں میں ڈھونتی تھی اگر اتنی جلدی میں تھا تو پھر وہاں بیٹھنے کا کیا جواز وہ بند لبوں پر پڑھائی اور اس کے بیٹھنے بھی اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی برابر میں بیٹھنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کمزور دل لڑکی کو نگاہ میں دیوانگی بھر کے دیکھا جاتا وہ جانتی تھی کہ وہ اسلحہ فروش آنکھوں میں قید خانے لیے گھومتا تھا اور اس کی مسکراہت ریشمی اور رنگین ڈوریاں مفت میں بارتی تھی اس نے مائدہ کے ہاتھ سے مار کر لیا اب وہ ٹیبل کے کنارے پڑی فائل پر اپنا نمبر لکھ رہا تھا اس مختل ہواس لڑکی نے پلکیں چھپکا کر فائل کو دیکھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس فائل کے صفحات جل جل کے خاک ہو رہے تھے کیا کبھی ایسا ممکن تھا کہ سحیب ولید تاشیہ فقر آیات کی فائل پر اپنا پرسنل نمبر رکھ رہا ہو پھر اس تاشیہ نامی لڑکی نے اپنی جگہ چھوڑنے میں تاخیر سے کام نہیں لیا تھا اس کیس پیل نے مائدہ اور اس کے دوست کو جی بھر کے حیران کیا تھا وہ واپسی کی راہ پر آیا تو اپنے باپ کے ان قریبی دوستوں کو اپنا منتظر پا کر حیران رہ گیا جب اس نے اپنے عزیز و اقارب سے کہا تھا کہ میں ابھی قبرستان میں رکھوں گا تو پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی رکا تھا یا سب چلے گئے تھے بیٹا ہم تمہیں اس وقت قبرستان میں اقیلہ چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے وہ آواز مشفق نہیں تھی اس کی کندے پر ٹکنی والے ہاتھ جیسے روح تک محبت سرائیت کر رہے تھے وہ ایک دم ہی بھرپور انداز میں مسکرا دیا تھا اس نے پلٹ کے درختوں کے جھنٹ پر نگاہ ڈالی جس کے پار ایک تازہ قبر تھی وہ ایک مافوق الفطرت منظر تھا اس نے بہت سے لوگ دیکھے جو اس کے باپ کی قبر پر پھولنے چھاور کر رہے تھے وہ کچھ بھی سمجھنے سے خاصر تھا کیا اس کا ذہن دیوانگی کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا وہ دونوں اس وقت شہر کی ایک معروف اور پرحجوم مارکٹ میں ایک ساتھ جیسے رینگ رینگ کے آگے بڑھ رہے تھے تاشیہ مائدہ کے کندے پر یوں چپکی ہوئی تھی جیسے اس نننی منی بچی کو گم ہو جانے کا خطرہ ہو مائدہ نے اسے ہاتھ سے پیچھے دھکیلا ابھی پان گھنٹہ قبل اس نے کینٹین میں جو حرکت کی تھی اس پر مائدہ کا مو اپتہ خراب تھا تم اپنی یہ مچور حرکتیں چھوڑ دو ورنہ کسی دن بھارے بزار میں تمہیں پیٹ کے رکھوں گی وہ تو پٹا درست کرتے ہوئے جنجلائی مگر بیچاری اس خوف کا کیا کرتی جو اس کی تربیت میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا تھا اس وقت چار پانچ صحت من خواتین کا گروپ سامنے آ رہا تھا اب راستہ کس کو ملتا وہ دونوں بھی ایک جولری شاپ کے سامنے رک گئیں تم جانتی تو ہو کہ اتنی بھیڑ میں میرا دماغ ماہوف ہو جاتا ہے اس نے اپنی ناراض کزن کا موڑ اچھا کرنے کی کوشش کی تم بینا بھیڑ اور ہنگامے کے بھی ایسی ہی بیوقوفیوں کا مظاہرہ کرتی رہتی ہو تاشیہ فخر حیات وہ اس کا نام چبا چبا کے بولی جیسے دانتوں تلے اس کا شجرہ چبا رہی ہوں تم ذرا کینڈین کے منظر کو یاد تو کرو وہاں میں کس قدر شرمندہ ہوئی ہوں مطلب ایک بندے سے بات کر رہی ہوں اور ہاتھ پہوں تمہارے تھنڈے ہو رہے ہیں پھر تم وہاں سے یوں سرپٹ بھاگی کے علامان تم نے اپنی اس حرکت سے اسے بھی چونکایا جس سے کہ تمہاری طرف بالکل متوجہ تھی ہی نہیں مائدہ نے یہ جان بوجھ کا جملہ ادا کیا کیسے متوجہ نہیں تھا وہ چھٹ سے گویا ہوئی اس سے سچ اگلوانے والی دو خدم آکے ہوئی اس بونگی لڑکی سے مسکراہت چھپانا بھی تو ضروری تھا اور تمہیں پتا ہے اس نے وہ نمبر اچھا آگے بڑھو مجھے بہت دیر ہو رہی ہے یار اس نے تاشیہ کی بات سنے بنا اس سے اپنے ساتھ کسی تا جب وہ دونے ٹیلر شاپ پر آئیں تو دکان پر گڑا شٹر دیکھ کر دھک سے رہ گئیں اوہ نوو مائدہ نے مو بری طرح سے بگاڑا آج اس کے لاتلے بھتیجے کی پہلی سال گرہ تھی اور اس نے یہاں اپنا امی اور بھابی کا سوٹسل نے دیا ہوا تھا جو آج کی تاریخ میں ہی ملنا تھا بہرحال ادھر ادھر کے اس تفسار سے پتا چلا کہ ٹیلر کچھ دیر قبل ہی کسی کام سے گیا ہے گویا واپسی ممکن ہے اب چاروں نا چاروں نے انتظار تو کرنا ہی تھا خوب قبرستان سے گھر آیا تو گھر میں دن بھر کا ہنگامہ حجوم مفقود تھا وہاں صرف اس کی ایک ممانی اور خالہ تھی جو اس کی ماں سے خاصے فاصلے پر بیٹھی آپس میں بات چیت کر رہی تھی اس کی ماں دیوار سے پشٹکائے سوگوار بیٹھی تھی وہ کچھ دیر اس کے پاس رکنا چاہتا تھا مگر اس نے اس پہ نگاہ تک نہیں ڈالی وہ پھر بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا اس نے ماں کے پاؤں پہ اپنے ہاتھ رکھے اس کی ماں کے وجود کا جمعود ایک چھٹکے سے ٹوٹا اگر حافظ صاحب جنازہ پڑھا دے دے تو تمہارا شاید باپ بخشا جاتا آج پھر حب کے سر پر بھاری بوندے گریں وہ سر نہیں اٹھا سکا ہائے بد نصیبی نے تمہارے باپ کا قبر تک پیچھا کیا وہ اب سر پیٹھ رہی تھی ماں کے ان الفاظ نے اسے جلدے تندور میں جھوک دیا تم مجھے بلا وجہ کی تسلیہیں دیتے تھے نا آج تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ لوگ تمہارے باپ کو یوں ہی بدماش نہیں سمجھتے تھے وہ یقینا غیر قانونی کام کرتا تھا وہ منشیات فروش تھا وہ اسلحی کا سمگلر بھی تھا وہ کونسا حاجی نمازی تھا کہ اس کا جنازہ نیک لوگ پڑھاتے وہ پھر سے سسکنے لگے حب کا سر کچھ اور جھگ گیا وہ مانتا تھا کہ اس کے باپ کی زندگی ایک عجب ڈھنک سے گزر رہی تھی مگر اس کے بابا تمہارا سر دکھ رہا ہوگا نا چائے پی لو اس کی خالہ نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا ایک آت من بعد چائے پہ ایک تہسی جم گئی سلور زدہ بے کشش تہ ممکن تھا تہ کے نیچے چھپی چائے خوش رنگ ہو خوش سائکہ ہو ماں کو کھانا کھلا دیں خالہ اس نے کندھوں کو ذرا سا سیدھا کیا ہاں بھابی اندر کھانا لگا رہی ہے خالہ نے کپ اٹھا کر ہب کے ہاتھ میں تھمایا تمہارے بابا کے کسی دوست نے کھانا بجھوایا ہے خالہ نے بات کرتے ہوئے اس کا تھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہب کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی ہاہ آکے ٹھیر گئی کوئی ان کے گھر آسپڑوس سے کھانا نہیں لایا تھا اگر آسپڑوس والے جنازہ پڑھ کے آتے تو شاید کھانا بھی بھیج دے دے اس کی ماں غیر متوقع طور پر مسکرائی وہ یہ چھٹکے سے سیدھا ہوا ان سب کے واپس آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جنازہ گاہ میں اتنے لوگ تھے کہ جگہ گم پڑ گئی تھی پھلاخر وہ زب کے دائرے سے باہر آ گیا ہاں وہ بہت زیادہ لوگ وہ سب کے سب سیاہکار اور شریع کے جرم لوگ تھے وہ تنفر بھری آواز میں چلائی وہ جیسے بھی تھے انہوں نے جنازہ تو پڑھا تھا نا انہیں اللہ کے حکم کی پرواہ تھی وہ ماں سے کہنا چاہتا تھا مگر وہ خاموش رہا وہ ماں کا دکھ سمجھ رہا تھا جب ایسی شخص کی بیوہ کہنانے پر تڑپ رہی تھی کہ وہاں کے رہائشیوں نے جس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اگر حافظ صاحب اس غرور کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا دیتے کہ شاید یہ گناہگار میری وجہ سے بخشا جائے تو ان کی عصد رہ جاتی دو گھنٹے کی ریش ٹرائیونگ کے بعد حافظ صاحب اس وقت ایک ملاقاتی کے طور پر اپنے دیرینہ دوست کی شاندار لائبریڈی میں ٹانگ پہ ٹانگ چمائی بیٹھے تھے چائے پینے کے بعد وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے بولنے کے منتظر تھے اس وقت حافظ صاحب کی ہر جنبش بیچین تھی انہوں نے اس بے خراری کے ساتھ دوست سے استفسار کیا جس سے آج وہ دو سال بعد اپنے کام سے ملنا آئے تھے میں نے سنا تھا تم مجاہد طیب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو وہ آگے کو چھک کر نہایت راستاری کے ساتھ گویا ہوئے حالانکہ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں دیوارے بہری ہوتی ہیں سامنے بیٹھے شخص نے نفی میں سر ہلا دیا میں کچھ خاص نہیں جانتا جانے دو یاروں ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری تمہاری ایک پرانے کلیک سارنگ سے بات ہوئی تھی لہٰذا تو مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو ان کی آواز میں جوش تھا یاور نے نشست کی پوشت سے ٹیک لگائی اور مسکر آ کے دیکھا یہ معلومات یہ تفتیش تم کن چکروں میں ہوں ہم حافظ حالانکہ تمہارے حلقہ آباب میں تو پہلے ہی ایسے ایسے مومن ہیں جن کے تحجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئے اور اب تو سنا ہے کسی مہنگے چینل پر دینی پروگرام کی ہوسٹنگ بھی کر رہے ہو پھر انسر پھر نمازی اور مجاہدوں سے تمہیں کیا سروکار یاور نے یہ تمام باتیں بے تاثر اور جان چھڑانے والے انداز میں کی تھی یار زندگی میں پہلی بار مجھے کسی معاملے میں تمہارا تعاون درکار ہے اور تم ہو کہ یاور کا خوشک رویہ محسوس کر کے ان پر یاسیت سی چھا گئی یقین مانو یہ سارے راز و نیاز شاید اتھارٹی جانتی ہوگی میں تو ان کا ایک معمولیسہ کارندہ ہوں مگر یہ بتاؤ تم مجاہد طیب کے پیچھے کیوں ہو یاور نے چہرے کو سپارٹ رکھتے ہوئے پوچھا اب آگے یا پیچھے والی بات ہی نہیں یاور صاحب کے مجاہد طیب تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے انہوں نے یاور پر جتادی نگاہ ڈالی کہ میرے پاس ایک حد تک کی رپورٹ ہے اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں یاور بھی سنجیدہ چہرے کے ساتھ مسکر آ دیا میں اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب اپنی بیبسی ضبط کرتے التجائیہ سے ہو کے اصل مدعی پر آ گئے ہاں ہاں یاور کا کہہ کہاں بلند ہوا مجھے یقین ہے کہ تمہیں صوبے کے ہر نامور مفتی اور اسکولر کے جنازے میں شرکت کرنی چاہو گے تمہیں پھر بھی لگتا ہے کہ غازی اور مجاہدوں کا جنازہ پڑھنے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی یاور کی آنکھوں میں وہ کہہ کہاں جیسے جمسا گیا وہ تو سب ٹھیک ہے مگر میں ایک مجاہد کے جنازے میں بھی شرکت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ستی لہجے میں گویا ہوئے یعنی اور ثواب کمانا چاہتے ہو یاور نے ان کے چہرے کے تاثرات کا مزا لیا یہی سمجھ لو حافظ صاحب نے کندھوں کو خفیف سی جنبش دی ثواب ثواب اور بس ثواب یاور کچھ کام اللہ کی محبت میں اور اس کی خوشنودی کے لئے بھی کر لیا کرو ہو سکتا ہے اللہ کو جو حکم تم انجانے میں بجا لاؤ وہی تمہارا حاصل بن جائے کیا تم میرا وقس آیا کر رہے ہو ملاقاتی نے اپنے افسر دوست کو کارٹ دار نظروں سے دیکھا یاور نے ان پر تاثر بھرینے گاہ ڈالی اس کی مسترے بانکوں میں آنکھیں گاڑ کے بولا یار یہ تم جو پرہیزگار اور حاجی نمازی لوگوں کی صفوں میں حجرے ڈھونٹے ہو کبھی اولیاؤں کے ٹھکانے تلاش کرتے ہو کبھی مجاہدوں کا جنازہ پڑھنے کے لئے جانے کس کس کے آگے گریاؤ زاری کرتے ہو میری مانو تو اس ساری مشاقت کو چھوڑ دو حافظ صاحب اپنے ایرد کے درہنے والے غریب غربہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاو اس سے بڑا بھی کوئی ثواب ہوا ہے بھلا خیر تمہیں بتاتا جنوں کہ مجاہد طیب کو اپنا اصل گھر آباد کے دین جار گھنٹے ہو چکے ہوں گے تم یہ بتاؤ بھابی کیسی ہے اور بچوں کی سکولنگ کیسی جا رہی ہے اس نے اصل بات کے بعد موضوع ہی تبدیل کر دیا تھا کہ ملال میں گھرے حافظ اس کا سب پار چہرہ دیکھتے رہ گئے پورے ایک گھنٹے بعد اس کھروز ٹیلر کو اپنے دکان کا خیال آ ہی گیا جب وہ کپڑے اٹھا کر مارکٹ سے باہر آئیں تو ان کی پہلی نگاہ مائدہ کے بھائی پر ہی پڑی جو بائیک سے ٹیک لگائے انہی کا منتظر تھا وہ تیزی سے ان کی طرف آیا اور بہن کے ہاتھ سے شاپرز پکڑے اس نے بہن کے پہلے اسے چپ کی تاشیہ پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی کہ وہ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دے پائی ولید صحیب کے بعد یہ دوسرا شخص تھا جسے دیکھ کر وہ خوف صدا ہو جاتی تھی تم جانتی تو ہو کہ آج منع کی سالگیرہ ہے اب اگر پہلے تمہارے ساتھ جاؤں تو پھر اپنے گھر آنے تک میں بہت لیٹ ہو جاؤں گی اس کا گھر مارکٹ کے نزدیک ہی تھا تم فرقان بھائی کو فون کر کے پارکنگ سے گاڑی بلواو میں چلتی ہوں وہ سارے فیصلے خود ہی کرتے ہوئے تاشیہ کو ہاتھ ہلاتی آگے بڑھ گئی اب اس مخبوط الحواسلکی نے اپنا کندھا ٹرٹولا اس کا دل کہیں کھائی میں گرا یا میرے خدایا اس کا بیک تو اس کے دوستوں کے پاس ہی رہ گیا تھا اس نے مائدہ کو پکارنا شروع کیا مگر آواز کہیں گلے میں ہی گھٹکے رہ گئی سوہیب ولید اس وقت ایک درمیان درجے کے ریسٹرون میں بیٹھا تھا وہ وہاں ایک پچھتر سال کے ریٹائرٹ پولس آفیسر سے نہایت با آدب لہجے میں بات کر رہا تھا بات کرتے کرتے اس کی نگاہ انٹرنس پر جاتی ہے جیسے وہ کسی اور کا منتظر تھا کچھ دیرداد وہ اندر داخل ہونے والے افراد کو دیکھ کے مسکر آیا اور اس تقبالیہ طور پر آگے بڑھا آنے والا کے وجود سے بھی جوانی چھڑ چکی تھی سوہیب نے چہار سو ایک مہتات سی نگاہ ڈالی اب وہ پانچوے افراد چائے بیٹے ہوئے جو گفتگو کر رہے تھے وہ سمجھ سے باہر تھی وہ سر پھرے غازیوں کے قصے تھے وہ موجاہدوں کی انتظار میں پوری ہوتی آنکھوں کے افسانے تھے وہاں غرناطہ کے بہت سیدھا محلات کے خستہ حالی کے تذکرے ہو رہے تھے کبھی گفتگو پینترہ بدلتی تو باتوں میں بارود کا دھوان پھوٹنے لگتا وہ گفتگو ان چھے افراد کی زبان کی ترش اور شیدین زائے کے چکھا رہی تھی ان کی گفتگو میں گھوڑوں کی ٹاپیں اٹھ رہی تھیں وہ اپنے ہواسترست کرنے میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی اس نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے لگا اتار گہرے سانس لیے مگر لمحہ بلمحہ اس کا جسم اکڑتا جا رہا تھا اوپر سے ہوا کا اشتیال اور موسم کے تیور بارش کی نشاندہ ہی کر رہے تھے دکانوں سے اٹھنے والا شور سڑک سے گزرتا دھارتا ہوا ٹرافک دکانوں کے شٹر تھڑا دھڑ گر رہے تھے کیا فرکان بھائیو سے یہاں ڈھونڈ سکتے تھے اور یقیناً وہ اسے ڈھونڈ ہی رہا ہوگا اس نے خود کو تسلی دی وہ ایک بہادر لڑکی نہیں تھی کہ رکشے یا ٹیکسی کے ہاتھ کے اشارے سے روکتی اور گھر چلی جاتی وہ اکیلے سفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی بل فرض وہ یہاں کسی سے فون مانگ کر کال کرتی بھی تو کہاں جاتی اسے تو سارا کا نمبر تک زبانی یاد نہیں تھا اسے محسوس ہوا کہ بھٹا والے کے پاس لڑکے چند کھڑے ہو کر اس کو حرکات اور سکنات پر خور کر رہے ہیں اس پر تاری گھبراہار تو کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا تھا وہ آنسو بہانے کا پروگرام منصوب کرتی مارکٹ کے مخالف سم چل دی کہ پارکنگ مارکٹ ایڈیا کے ذرا اسی سم تھی اس نے مڑ کے دیکھے بنا بھی جان لیا کہ وہ لڑکے اس کے پیچھے ہی تھے وہ تیز رفتاری سے چلتی ہے خریبی بوتیک کے اندر گز گئی اس کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرہ ہی چھایا ہوا تھا وہ سامنے سے آتی لڑکی کو کیا دیکھتی سو تسادم کے بائیس ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے گری وہ لڑکی اسے ساری کرتی فائل اٹھانے گو جو کی تو اس کی نگاہ فائل کے ایک ہونے پر جم کے رہ گئی وہ جب یونیورسٹی میں آئی تھی تو اس وحیب کا لا سیمیسٹر چل رہا تھا اس کے بعد بھی وہ گاہے با گاہے وہاں آتا رہتا تھا وہ دونوں ہی سجی برستے پر کھڑے دے جہاں ابتدا کے ذرا آگے ہی اختتام تھا اور وہ شخص اس ذرا سے درمیانی فاصلے میں جم کے کھڑا تھا اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا اس کی فائل پر ایک بوجھ کی طرح مسلط وہ نمبر اچانا کی ایک امید میں دھل گیا تھا وہ اسے مائدہ کا نمبر تو بتا ہی سکتا تھا وہ کچھ دیر پہلے کے سنے قصوں کو ذہن میں ترتیب دیتا ہوا گاڑی نہایت احتیاط سے چلا رہا تھا اس کے جسم میں جتنی رکے تھیں ابھی کے لئے زادے رہا تھی گاڑی گھر کے رستوں پر رواں تھی جب اس کے سیل کی گھنٹی مدھم سرو میں بجی اس نے سکرین پر نگاہ دڑا یہ ایک انجانہ نمبر تھا اس نے نمبر بخور دیکھتے ہوئے کالپک کر لی آپ سوہے بھی ہیں نا وہ ایک گھبرائی ہوئی آواز تھی جیے میں ہی ہوں اس کی حصیات چکنہ ہو گئی میرا بیگ یونیورسٹی میں رہ گیا ہے مجھے کسی کا نمبر یاد نہیں اور ڈرائیور بھی کہیں پارکنگ میں ہیں آپ مائدہ کو بتائیں کہ میں یہاں مارکٹ میں گم ہو گئی ہوں اس نے وہ تمام باتیں ایک ہی ساس میں کہہ دیں وہ بے یقینی سے حیرانی تک آیا اور تیزی سے سارا معاملہ سمجھ گیا وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ اس نے غلطی سے اپنا نمبر تاشیہ کے فولڈر پر لکھ دیا تھا آپ اس وقت کس جگہ پر ہیں اس نے اپنے ماتھے کچھ ہوا میں ایک بوٹیک میں ہوں اس کی آواز میں گھبرہات بدستور خائم تھی اگر وہ یہ کہہ دیتا تو وہ لڑکی بوٹیک میں ہی تھنڈی پڑ جاتی میں مائدہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس نے گاڑی بیک کرتے ہوئے کال ہی کارٹ دی وہ اس شخص کو کبھی یاد نہیں کرتا تھا مگر وہ اس کے حافظے میں رہتا تھا اس وقت بھی گاڑی سپیٹ پر بھگاتے ہوئے اس کے ذہن میں فخر حیات کا چہرہ اپرا پتریلا اور مغرور چہرہ وہ اپنے اہد پر قائم تھا اور اپنی روٹین کی مطابق زندگی گزار رہا تھا اس نے کوئی شہر تباہ کیا تھا نہ ہی خطل و غالت کی تھی اس کے ہاتھوں پر کسی حشرات الارض کا خون بھی نہیں تھا مگر اس کی وجہ سے خاندان کے دو افراد کا جہنس سکون تباہ ہو کے رہ گیا تھا اس کے ایک متقبرانہ عمل نے ایک خاندان کو معاشرتی حجوم سے نکال کر دیوار کے ذاتھ لگا دیا تھا کیا اس نے سوچا تھا کہ گناہ اور سواب کے چکر میں پڑھ کر اس نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ بھیانک نتائج کا حامل ہو گیا جنہوں نے ان کے دکھ سے مو موڑ لیا تھا اب مرنے والے کی بیوہ اردگرد کے ان رہائشیوں کے ساتھ حق کے ہمسائیگی کیسے نباہ سکتی تھی اسے جانے کب تک ان قریبی لوگوں کے دکھ سک سے کٹ کر رہنا تھا کیا اس نے سوچا تھا کہ مرنے والے کا بیٹا جب گلی میں نکلے گا تو باپ کا جنازہ چھوڑ کے بھاگنے والے چہرے کو کس نظر سے دیکھی گا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جب خوب اپنے علاقے کی مسجد میں جمعے کی نماز عدا کرنے کیوں آئے گا جس کی خطابت اور امامت حافظ صاحب کرواتے تھے ان کا تعلق نسلوں پر محیط نہیں تھا ان کے تعلقات اہل کالونی کی حد تک بھی خوشگوار نہیں تھے پھر بھی وہ اس لڑکی کے لئے بہت پریشان ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ صحیب نے تاشیہ کو پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا بھلے دور سے ہی سہی بھلے سرسری سا ہی سہی مگر انہوں نے بہت پہلے سے ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا فخر حیات نامی گرامی آدمی تھا اس کی بیٹی جس تعلیمی ادارے میں بھی جاتی باپ کی شہرت اس کے ساتھ ہوتی سو یونیورسٹی میں بھی تاشیہ کی جوائننگ سے جلد ہی وہ باخبر ہو گیا تھا وہ اس بات سے اچھی طرح باخبر تھا کہ فخر حیات اپنی فیملی کو سیپ میں موٹیوں کی طرح رکھتا ہے ایک دن وہ دانس تھا اور اچانک اس کے مقابل آ گیا تھا بتانے والوں نے تاشیہ کو بتا رکھا تھا کہ یہاں صحیب ولید بھی پڑتا ہے جب وہ راستے میں آیا تو اس وقت وہ مسجد ایریا کی سنسان روش پر تھی تاشیہ نے اسے ایک سیکنڈ میں پہچان لیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فخر حیات کی فیملی میں ایسے کون سے محلات جڑے تھے جہاں کسی عام انسان کا قیام ناممکن تھا اس روز اس نے ایک زدی سی کیفیت کے زیرے اثر تاشیہ کو کچھ زادہ ہی دھیان سے دیکھ لیا تھا کہ اس کی پہشانی پر اُبھرنے والی ان چند بوندوں کا وہ آج تک متباوت دل نہیں ڈونڈ سکا تھا وہ چند بوندیں اوز تھی پسینہ تھا خوف تھا یا پشیمانی میدے سے بنی وہ لڑکی جس طرح سانس لے رہی تھی کیا وہ اس سے خوف زدہ تھی یا وہ ہر کسی سے ہی ڈرتی تھی پھر آنے والے وقت میں سحیب نے جان لیا کہ واقعی تاشیہ حیات کی ذات میں ایک محل جڑا تھا جس کی بیلکونیوں میں یہ اس کے باپ نے بھوڑ ہی جادو گرنیا بٹھا رکھی تھی اور خوفناک شکلوں والے پہردار تائینات تھے تب ہی تو وہ لڑکی دری سہمی سی رہتی تھی یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ وہاں اس کے لیے کپ جاتا تھا وہ وہاں عمر رسیدہ جادو گرنیوں کا نظارہ کرنے جاتا تھا وہ تو یہ دیکھنے جاتا تھا کہ وہ میدے جیسی لڑکی آج بھی گن گن کے سانس لیتی ہے یا اس نے اب سحیب ولید سے بے خوف ہو کر بدصورت پہردار ہٹا دیئے تھے اس نے گاڑی پتیک کے قریب ہی پارک کی وہ خاصی عشرت میں اندر آیا کہ پتیک کا گلاس ٹور آواز کے ساتھ بند ہوا وہ اندر آیا تو تاشیہ کا چہرہ دوسری جانب تھا وہ چندہ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا آپ کو کچھ ہیلپ چاہیے سر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی پیشہ ورانہ مسکراہت کے ساتھ اس کی طرف آئی تاشیہ نے پلٹ کر دیکھا کیا وہ گمان بھی رکھتی تھی کہ پلٹ کر دیکھنے پر اسے سحیب نظر آئے گا وہ اپنی آنکھوں پر یقین کر سکتی تھی کہ وہ سامنے کھڑا تھا کیا وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی وہ دو قدم آکے آیا میرا مائدہ سے رابطہ نہیں ہو سکا مگر میں تمہیں ان کے گھر تک ڈراب کر سکتا ہوں اس نے یہ جملہ سوائے تاشیہ کے ہر چیز پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا تھا تم نہیں جانتی صیرت یہ لوگ کس قدر حاسد اور موقع پرست ہوتے ہیں اس سے باپ کی گفتگو یاد آئی تھی اس نے لبوں کو زبان پھیر کے تر کیا آخر وہ اس بوٹیک میں کب تک ٹک سکتی تھی اس کے ساتھ فرخان تھا وہ صحیب کے لئے اجنبی چہرہ تھا وہ اعتماد سے محروم لڑکی اپنے باپ کی باتوں کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی وہ ایک تھنڈی جھڑ جھڑی لے کر رہ گئی اب ایک دشمن پر اعتبار کرنا اس کی مجبوری تھا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا تاشیہ کے فون پر ہنوس کالز جا رہی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہی تھی اس وقت صیحت کی حالت یہ تھی کہ جیسے جسم سے جان نکلی جا رہی تھی ایک تو موسم خراب تھا دوسرا رات ہونے والی تھی اسے مائدہ پر بھی بے حد غصہ تھا جو اسے مارکٹ میں اکیلا چھوڑ کر خود گھر بھاگ گئی تھی اور فرقان بیچارہ جو آج پہلی بار اپنے باپ کی ڈیوٹی بھکتانے آیا تھا اب ایک گھنٹے سے مارکٹ میں خوار ہو رہا تھا ان کا دل پھٹ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کی معصوم سی بیٹی کو جانے کس مسیبت کا سامنا تھا سارا پہ بھی ماں کی گرج برس مسلسل جاری تھی اگر تم اسے لینے چری جاتی تو یہ سب نہیں ہوتا وہ بیچاری بلکل گمسم بیٹھی تھی تھوڑی در پہلے تمہارے بابا کا فون آیا تھا وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے تو سوچو اب آگے کیا ہوگا وہ ہاتھ بہاں پھسا کر بے چینی سے اٹھل رہی تھی حیرت ہے امی آپ کو اس وقت بھی بابا کے خصے کی پرواہ ہے حالانکہ آپ کو اس وقت صرف تاشیہ کی پرواہ ہونی چاہیے بس اب بابا سے ہم کچھ بھی نہیں چھپائیں گے بابا کے کئی دوست اونچی پوسٹوں پر ہیں وہ جلدی خبردار خبردار جو تم نے تاشیہ کے مطالق اپنے باب سے کچھ بھی اُلٹا سیدھا کہا تو وہ سارا کی بات کاٹ کے اس قدر درشتی سے بولی کہ سارا کا رنگفق ہو گیا ابھی کچھ دیر تک ہمیں تاشیہ کی کال کا انتظار کرنا ہے وہ ماں کے سرک چہرے کو پھٹی آنکھوں کے ساتھ تک ہی جا رہی تھی جس کو بیٹی کے وجہ اپنی ذات کی فکر تھی کیا تھا؟ اگر بابا انہیں ایک بار پھر احمق کم اکل گھامڑیا غافل عورت کہہ دیتے کیا تھا اگر ایک بار پھر وہ بیوی کے خاندان کو جدید اور انگلش گالیوں سے نواز دے فخر حیات مہر حیات کا بیٹا ہے اور مہر حیات ایسا انسان در جس کے بیٹے بھی اگر کچھ وقت باہر گزار کے آتے تھے تو اس کی نظریں انہیں قصائی کی طرح ٹھولتی تھی وہ ان کی نفس چیک کرتا تھا آج تو پھر بیٹی کا معاملہ ہے تاشیہ کی یہ گھنٹے بھر کی گمشدگی اسے باپ کی نظروں میں تا عمر بے وقار کر دے گی اس کی ماں نے ایک ایسی بات بتائی تھی سارا جیسے دھوان دھوان ہوئی وہ سارا دھوان اس کے گلے میں اٹکا کیا دنیا میں اس کا باپ اور دادا ہی پر ہزگار تھے یا پھر آدم کی اس دنیا میں ان دو انسانوں کے علاوہ سب حیوان تھے سب ناپاک تھے جن کا سایہ پڑتے ہی اس گھر کے باسی ناپاک ہو جاتے تھے سارا بس اتنا جانتی تھی کہ دنیا اتنی خراب نہیں تھی جتنا اس کے باپ دادا کا گمان خراب تھا جتنا ان کا اخلاق خراب تھا وہ ماکٹ سے مائدہ کے گھر کا راستہ اچھی طرح جانتی تھی مگر اس وقت اندھیرہ پھیل چکا تھا اس کے حواس سنتے اور آستے کو شناختی نہیں کر پا رہی تھی وہ مہتات تھی اور کھڑکی کے ساتھ سکڑ کے بیٹھی تھی جو لوگ ہمارے میار اور ہماری برابری کو نہیں چھو سکتے یہ اندر سے ہمارے خلاف ہوتے ہیں یہ موقع پرست ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کی ایسی اور کئی باتوں کو ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی وہ اس وقت اپنے باپ کے ناپسندیدہ ترین شخص کے رحم و کرم پر تھی اس نے سوہیب کو مشکوک نظروں سے دیکھا وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا کیا وہ صحیح سمچا رہا تھا آپ مجھے کہیں اور تو نہیں لے جا رہے ہیں وہ اپنے مہموں کی پیشے نظر حق لاکے بولی دل الگ دھگ دھگ کی باز کرشت کر رہا تھا گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی پھر اگاڑی سائٹ پر ہوتے ہوتے ایک ہلکے سے جھٹکے سے رکی سوہیب نے شکوک میں گھری اس لڑکی کی بات پہ اسے حیران کن بات آج جب نظروں سے دیکھا اس نے بس اسے دیکھا جیسے دل عزیز ہستی کو پہلی بار قریب سے دیکھتے ہیں جیسے ان چہروں کو دیکھتے ہیں جنہیں دوبارہ دیکھنا شاید نصیب میں ہو شاید نہ ہو میں تم سے بات کروں گا اور اس دن بات کروں گا جب تمہارے ساتھ تو ہمات کے کالے پیلے پہرے دار نہیں ہوں گے جب تمہارے ساتھ شکوک کی ماری ہوئی لمبے داتوں والی جادوگرنیاں نہیں ہوں گے جس دن تم اکھیلی ہوگی جس دن تم کہوگی آو سوہیب بات کریں وہ اپنے ہی اس بات پہ ہسا اس پزدر لڑکی نے اسے یوں دیکھا جیسے کسی پاگل کو دیکھتے ہیں کون سے پہرے دار کون سے جادوگرنیاں وہ اس سے کس زبان میں بات کر رہا تھا اس نے اب سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی وہ جو ہمارے اندر قیام کر لیتے ہیں نا انہیں ہم غلط راستوں پر نہیں بڑکاتے اور آدم کی اس دنیا میں پریزگار بہت کم لوگ ہوں گے مگر ایک دوسرے کے اندر قیام پذیر بہت زیادہ ہیں تاشیہ اس نے یہ بات بھی سامنے دیکھتے ہوئے ہی کی تھی اس اتفاق کو کیا وہ اب گمان میں بھی لا سکتی تھی کہ اب بھی وہ دو منٹ پہلے سوہیب بلک کی گاڑی سے اتری تھی وہ حافظے پر زور دیتی تو کیا یاد آ جاتا کہ وہ ایک گھنٹہ قبل مارکٹ میں خود کو گمشدہ سمجھ رہی تھی اور وہ شخص اسے ڈھوڑنے آیا تھا وہ یہ خود سے منوا سکتی تھی کہ آج کی شام وہ کسی مشکل کا شکار تھی اس نے مائدہ کے گھر کو پر سکون نصروں سے دیکھا پھر ان کی دوڑ بیلک چھوا میں جانتا ہوں کہ آج کل کسی دوست پر بھی اعتبار ممکن نہیں دشمن تو پھر دشمن ہے اس کے ذہن میں وہ کرخت لہجہ بھن بنایا وہ دونوں بہنیں خوب جانتی تھیں کہ ان کا باپ انہیں اس دشمن کا حوالہ دیتا ہے جس دشمن نے پوری زندگی میں صرف فخر حیات کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ ایک دن فخر حیات اس حد تک پچتائے گا کہ وہ طویل العمر پچتاوا ہوگا جو اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا وہ سر جھٹک کے مسکرائی اس نے دشمن پہ جان بوچ کے اعتبار نہیں کیا تھا لیکن آج اس نے جان لیا تھا کہ وہ مشکل باتیں کرنے والا شخص قابل اعتبار ہے دروازہ اس کی خالہ ذات آتف نے کھولا آتف خی آنکھیں خیرہ ہوئیں ذہن نصیب وہ بڑی ترنگ میں مذکر آیا اس نے تاشیہ کے سفید چہرے سے نظریں ہٹا کر باہر گلی میں جھانکا تاشیہ ہوتل میں جانے کے بجائے گھر کیوں آئی ہے وہ بھی تن تن ہاں مجھے اندر تو آنے دو وہ اس کی گمسم حالت پہ اکتا کے بولی وہ تہیور میں کھڑا سامنے سے ہٹا وہ اندر آئی تو اس کا استقبال گہرے سکوت نے کیا وہ اب خالی سہن میں حق و دکھڑی تھی اور اس کے سامنے بنا سورہ آتف کھڑا تھا سہن میں اس کی پرفیوم کی تیز مہک ویسے ہی چکرا رہی تھی جیسے اس وقت تاشیہ کا سر چکرا رہا تھا تم ہوتل جانے کے بجائے گھر آ گئی ہو تو اب اتنی پریشان کیوں ہو وہ اس کی پریشان حالت دیکھ کر اپنی دلداریاں بھول چکا تھا گویا گھر میں آتف کے علاوہ صرف وہ تھی اس کی ہاتھیلیوں پر چھوٹیاں ریں گی تم ادھر اندر آکے بیٹھو میں تمہارے لئے پانی لاتا ہوں وہ کچن کی طرف بڑھا تھا وہ وہیں سہن میں پڑی کرسی پر گرسی گئی یہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آتف نے اسے پانی لا کر دیا پھر دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا وہ مزید آواز باختہ ہو گئی میں ابھی ابھی ہوتل کے لئے نکلنے ہی والا تھا مگر تم بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے اور تم کسی بھٹکی ہوئی رو کی طرح کیوں پھر رہی ہو اس کی مسکراہت محضو سے چھیرنے جیسی تھی مگر تاشیہ کے لئے وہ ایک موقع پرست انسان کی مسکراہت تھی وہ دراصل میں اب تک مارکٹ میں تھی اس نے وہ جملہ کامتی ہوئی آواز میں مکمل کیا وہ ایک بار پھر اصلی خوف کا شکار ہو چکی تھی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تم کانپ رہی ہو او مائی گوڈ کیا تھے میں بخار ہیں وہ گہرے تفکر سے گویا ہوا اور بے اختیاری اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا وہ ہاتھ جیسے ایک بھاری پتھر تھا کہ وہ کوشش کے باوجود سرکا سکتی تھی نہ ہٹا سکتی تھی مجھے ہاتھ مت لگاؤ اس نے اپنی تمام ترہمتیں سمیٹھ کر یہ مختصر جملہ ادا کیا کہ آتف کامو کھولا کا کھولا رہ گیا اس نے اپنا ہاتھ برک رفتاری سے ہٹا لیا میں تمہیں ہاتھ کیوں لگاؤں گا میں تو تمہاری طبیعت کی وجہ سے میری امی سے یا سالہ سے بات کروا دیں پلیس وہ ٹپا ٹپ آنسوں کے درمیان بھولی تم جس سے کہاں میں بات کرواتا ہوں مگر مجھے اتنا گھٹیا تو مت سمجھو وہ سرک چہرے کے ساتھ بولا تھا تاشیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اعتماد و اعتبار سے محروم وہ لڑکی بے یقینی کا شکار تھی ٹھیک ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس بات پر میرا اختیار نہیں ہے مگر میں تمہیں اپنانے کے خواب نہیں دیکھتا اس لئے نہیں کہ میں تمہارے حسب نصب کے ہمپلہ نہیں بلکہ اس لئے کہ انکل فخر ہم سے کوئی تعلق واسطہ رکھنا ہی نہیں چاہتے صرف اتنی سی بات یہ کہ مائدہ نے بچپن کا رشتہ ختم کر دیا ہے اور انکل کے خیال میں مائدہ کا باپ اور اس کے بھائی اس بے غیرتی میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ انہوں نے ایک عورت کا ساتھ دیا آتف اب خاموش ہو چکا تھا وہ اپنے فون پر اس کے گھر کال ملا رہا تھا تاشیہ خوشک آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی اس کا باپ جب اس کی ماں کے سامنے ان کی خالہ کی فیملی کے متعلق بولتا تھا تو اس فیملی کو دو گوڑی کا کر کے رکھ دیتا تھا دنیا اتنی بری نہیں تھی اس کے باپ کی زبان بری تھی اس کا اخلاق برا تھا لو خالہ سے بات کرو آتف نے اسے مسکرا کے دیکھا اس کی مسکراہت شائستہ تھی شوہر کو گھر میں آتا دیکھ کر اس کا دل جیسے بند ہوا مگر وہ جبرن مسکرائی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا جب اس نے صیرت کو فون کر دیا تھا کہ میرے کپڑے تیار رکھنا میں ایک دوست کے ہاں ڈینر پر انوائٹیڈ ہوں وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں آئے تم لوگوں کا دن کیسا گزرا اور بچیاں کیا کر رہی ہیں وہ دسیوں بار بھی گھر آنے پر یہی سوال دھوراتا تھا اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے صیرت کا جواب بھی رٹا رٹایا ہوتا مگر آج اس نے معمول سے ہٹ کے بات کی میں نے آپ کا ایڈریس منتخب کیا ہے اب پتہ نہیں اس ڈینر کے لئے سوٹیبل ہے کہ کچھ اور نکالوں وہ اس کے قریب سے گزر تیوی بیٹ کی طرف آگئی وہ جو اس سے دو قدم پیچھے تھا وہ تیسرا قدم نہیں اٹھا سکا اس نے بیوی کو بھخور دیکھا جس کے چہرے پر معمول کا رنگ غائب تھا وہاں ایک سی کیفیت تھی فخر حیات کا ماتھا تھنگا اس نے سیرت کے جانے پیش قدمی کری آریا پھر بار سیرت نے اسے تھوک نکل کے دیکھا وہ بات نہیں ایک تھماکہ تھا جس سے یہ گھر ہی نہیں فخر حیات کا وجود بھی چیترا چیترا ہو جانا تھا اس نے ایک بار پھر اللہ سے سب ٹھیک ہونے کی التجا کی اس نے اللہ سے انہی لمحات میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کی سارا اور تاشیہ کہاں ہیں اگر وہ اپنے باپ کی طرح جابر تھا تو باپ کی طرح کائیاں بھی تھا اس نے جان لیا کہ کچھ تو کہیں غائب ہے میں بس آپ کو بتانے ہی والی تھی کہ سیرت کے فون کی گھنٹی وجہ جو واہ قسمت اس کے ہاتھ میں ہی تھا یہ ایک وقتی راہ نجات تھی دوسری طرف فخر حیات کی جان پر بنی تھی کہ وہ اسے کیا بتانے والی تھی اب ہی میں خالہ کی گھر ہوں آپ فرخان بھائی کو بھیجتے ہیں سیرت نے جواباً ایک مختصر سی سرگوشی کی اور فون بن کر دیا وہ ایک پار کی روح تک جمع کٹھی تھی اے مالک میرے ہر اچھے گمان کو ہمیشہ یوں ہی یقین عطا فرماتے رہنا وہ آج آپا کے بوتے کی سالگیرہ تھی نا تو میں نے تاشیہ کو کیا مطلب ہے تمہارا وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی میں تمہیں ہزار بار مانا کر چکا ہوں میں اپنی بچیوں پر تمہارے شداروں کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر تم نے ایسا فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا وہ جو زمانے بھر کے لئے شایستہ لب و لہجہ رکھتا تھا وہ بیوی سے اس قدر جاہلانہ انداز سے اس کے خاندان کی خوبیہ بیان کر رہا تھا کہ اس کی آواز سیرت کی ساسوں پر ایک بھاری دباؤ ثابت ہو رہی تھی اس نے تاشیہ سے مدھم سرگوشی کی تھی کہ سارا سے بات کرو اب وہ مطمئن دی کہ سارا نے تمام معاملات سنبھال دیا ہوں گے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب وہ فرقان پر برس رہا تھا تو وہ حقیقت بھول چکا تھا کہ فرقان اس کے چچزاد بھائی کا بیٹا ہے اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ باقی لوگوں سے اپنے ڈرائیور کو زیادہ تنخواہ دیتا ہے تاشیہ کی شامت سب سے آخر میں آئی تھی ایک عورت تین مردوں کو جہانم رسید کر سکتی ہے اور یاد رکھو کہ عورتوں کی وجہ سے صرف پستل مرد چہانم رسید ہوتے ہیں وہ یہ بات نہیں یقین دلاتا تھا اور وقتن فوقتن دلاتا تھا اس کے باپ کا لہجہ اور اس کا انداز کارڈ داروار سے بھی زیادہ سخت تھا لیکن آج وہ باپ کی چیخوں پکار پر لرس لرس کے بستر میں دب کی نہ اس نفال تو آسو بھائے اس کا آخری ڈر فرقان فرسن تھا جب وہ اس کے ساتھ تن تنہا ڈری سہمی لڑکی رات کے اندھیرے میں بحفاظت گھر پہنچی تو اس کے تمام ڈر کسی مائی کی صورت میں بہ گئے آج وہ کانپ کانپ کے کسی لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی آج وہ لکڑی میں ڈھلی تو دنیا کو نئی نظر سے دیکھا اس رنگ برنگی دنیا میں کوئی پتھر کا تھا کوئی سونے کا کوئی لکڑی کا صرف وہی مٹی کی تھی اسے آج حساس ہوا کہ انسان کے اس جنگل میں وہی سفر کرتا ہے جو مٹی کے وجود کو کئی دھاتوں میں ڈھال کے جیتا ہے باپ کے سامنے فرخان کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے جان دیا کہ طاقت کا خالت استعمال آپ سے واپس تر لوگوں کو لکڑی اور پتھر میں ڈھال دیتا ہے پھر مٹی کا انسان اس پتھر اور لکڑی سے خوف صدا رہنے لگتا ہے وہ جائے نماز پہ بیٹی تذبیح پڑھ رہی تھی جب لمحہ بھر کو بے حرکت ہوتی تو خوب جان لیتا کہ ماں اس کی طرف متوچہ ہے وہ گیلے بھال برش کرنے کے بعد سہن میں آیا تو جائے نماز خالی تھی وہ گھڑی اٹھانے کی خاطر ٹیبل کی طرف آیا یا جو کچن کی کھڑکی کے ساتھ تھی بیٹا کھانا تیار ہے وہ اسے پر دولتا دیکھ کر تیزی سے کچن کے دائرے میں داخل ہوئی آکے کھا لوں گا خود بش رو ہونے والا ہے اس نے عشتت میں بات کی اور اسی رفتار سے سہن اوبور کر لیا تمہاری ٹوپی فون اور گاڑی کی چابی جائے نماز پہ پڑی ہے ماں کی اس بات نے اس کے پیر پکڑ لیے بیچ کے پانچ گھر چھوڑ کے تو آگے ہی مسجد تھی اور وہ ہمیشہ پاس جماعت نماز ادا کرنے والا پچھلے چھ دنوں سے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا تو کیا آج وہ جمعے کی نماز بھی گھر میں ہی پڑھتا وہ باپ کے کسی بھی عمل پر خود شرمندہ تھا نہ اسے دنیا سے چھپانے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ دنیا سے مو چھپانا چاہتا تھا پھر اس بات سے ماں کا کیا مطلب تھا وہ پوچھنے کی خرص سے واپس پلٹا مگر وہ پیش قدمی کر چکی تھی آج تمہارے کسی بھی دوست نے ہمارے دروازے پر دستک نہیں دی مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ماں نے یہ بات نگاہ ملا کے نہیں کی تھی ماں کیا سا مشتی تھی کہ حب نے ان دستکوں کا انتظار نہیں کیا اس نے نگاہ چُرالی مجھے بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تیزی سے گویا ہوا مجھے اچھا لگے گا نہ میں چاہوں گی کبھی کہ تم اب اس حافظ کی امامت میں نماز پڑھو وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی حب کی پیشانی نے چند بوندیں اگلی تھنڈی یخ اور بھاری پھر وہ قدم گھسیٹتے ہوئے آکے بڑھا اس نے جائے نماز سے فون ٹوپی اور گاڑی کی چھاوی اٹھائی اس دن سترہ سالہ حب تھنڈی پیشانی کے ساتھ روڈ پیٹس سپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا اس کا ذہن بھی اتنی تیزی سے کام کر رہا تھا اس کے تعلق اس کے دوست اس کی گلی کی مسجد سب کچھ پیچھے رہ گیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آگے اس نے کیا کرنا ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی اسے پر سکون ہونے کے لئے کچھ وقت درکار تھا وہ باپ کے موٹ سے واقف تھی وہ دو دن کی غیر حاضری کے بعد یونیورسٹی آ ہی گئی وہ وہاں آ کر مزید پریشان ہوئی کہ سالانہ تقریب کے لئے اس کی تمام دوستوں نے تقریباً آدھی یا دھوٹی تیاری تو کر ہی لی تھی سو وہ یونیورسٹی سے آتے ہی سارا کے سر پہ سوار ہو گئی مجھے جلدی سے کچھ لکھ تو یار کہ بیچ میں ہی بس چار دن تو رہ گئے ہیں میں اب کچھ نہیں لکھ سکتی وہ اور زمانوں کی بات تھی سارا نے ریموٹ اٹھا کر آواز تیز کی تو پچاس انچ کی ایل ایڈی پر کسی میوسیکل شو کا غلو رپاڑا سارا کے لئے وقتی سکون ثابت ہوا سٹنگ روم میں آتی سیرت نے بیٹی پر افسردہ نگاہ ڈالی وہ اپنی تایا ذات کو پسند کرتی تھی مگر فخر کے روبہ دب دبے کے زیرے اثر ملوگ رشتہ مانگنی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے دوسرا سارا جب سے تعلیم سے فارغ ہوئی تھی تب سے فخر نے رشتہ دیکھنے دکھانے جیسے سلسلہ شروع کر رکھا تھا مگر اس کے نزدیک کوئی لڑکا بھی مکمل مسلمان نہیں تھا تو اس تمام صورتحال نے مل کر سارا کو زدی اور باپ سے متنفر کر دیا تھا تاشیہ نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر آواز بند کر دی آپی پلیز موٹ خراب کرنے کے بجائے کچھ لکھنے کی کوشش کرو نا یہ بھی لی قابلیت اور عزت کا سوال ہے وہ بہن کے کندے سے لگ کر التجائیہ بولی اگر بابا کو بھینک پڑ گئی نا کہ تم وہاں مشاعروں اور مباحثوں بھی حصہ نے لے لگی ہو تو محترمہ تمہارا یہ لاس سمسٹر ادھورہ رہ جائے گا لہٰذا اپنی عوقات میں رہ کر صرف علم حاصل کرو یہ بھی ان کی مجبوری تھی کہ ان کی ایک کلاس ہے جہاں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی فخر حیات بچیاں پڑ رہی ہیں کہاں پڑ رہی ہیں یہ جو ہماری ہائی فائی تعلیمی داروں کہ مو دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں تو بابا کے ان ہائی فائی تعلقات کی بدولت ہوئے ہیں سیرت نے ایک محتاطی آہ بھرتے ہوئے ٹیبل سے میکسین اٹھا لیا سارا نے جو بھی کہا تھا لفظ پہ لفظ سچ تھا مگر سیرت کو اس کا تاشیہ کے سامنے باپ کے خلاف بولنا بہت برا لگتا تھا میں نے تم سے پہلی اور آخری بار فرمائش کی ہے چلو ایک آت نظمی لکھ دو بہن کے اس قدر طویل لیکچر کے بعد بھی تاشیہ کی رٹ وہی کی وہی تھی سیرت ان کی گفتگو میں دخل اندازی سے عموماً پرہیز کرتی تھی اس وقت بھی وہ میکسین اٹھا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو تھندک محسوس ہونے پر اس نے پردہ سرکا کر کھڑکیاں چیک کی جو قیاد کھولی تھی تو بھا کرو تاشیہ میں پھر سے شائری کروں یعنی اپنے باپ کے لئے جہانم کا ایندھن تیار کروں وہ بے تاثر آواز کے ساتھ ہسی سیرت جیسے ہلکے رہ گئے اس کی ہسی اور کھڑکیاں پھلانگتی خونکی میں کوئی فرق نہیں تھا حالات جیسے بھی ہوں مگر لڑکیوں کی زبان اور لہجہ کیوں گستاخ ہو وہ آخری کھڑکی بھی کھٹاک سے بند کر دیوی پلتی تاشیہ نے ماں کو حیرت سے دیکھا وہ اس انداز میں بات کرنے کی آدھی نہیں تھی کیوں امی کیا بابا نے میرا نحیف سا مسودہ ہوا میں اچھالتے ہوئے ایسا نہیں کہا تھا وہ روبرو ہوتی ہوئی تڑک کے بولی وہ تمہارا باپ ہے جو مناسب سمجھتا ہے وہی کرتا ہے وہ جتنی نرم تھی اتنی سخت بھی ہو جاتی تھی وہ اکثر سہیلی رہتی تھی مگر بعض اوقات اس کا ماں بننا ضروری ہو جاتا تھا اس مسودہ میں کیا نہ مناسب تھا چند موسم تھے سبسر پیلے پتوں کی کہانیاں تھی چند ایک خوش روح اور خانہ بدوشتی تکریاں تھی جب بابا نے ان صفات کو پھاڑ کر پھیکا تو اس سب سمیت میں بھی اس قیمتی خالین پر کہیں اندھے مو گری ہوئی تھی اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ رو رہی تھی سیرت کے قدم بھی اس قیمتی خالین پر گھڑ سے گئے یہ تمام سچویشن تاشیہ کی سوچ کے خلاف تھی اسے سارا کے آنسوں نے پریشان کیا اسے ماں کے ذرت پرتے چہرے نے بھی تکلیف تھی مگر آج اس کے جسم پر راشتاری ہوا نہیں پہلے کی طرح بھاگ کے اس نے کہیں اور پناہ ڈھونڈی رات کو جب تاشیہ نے ٹیبل لیمپ آف کرتے ہوئے دیوار کی جانب کروٹ بدلی تو اسے وہ پرسرار شخص یاد آیا اسے سارا کی شائری میں اورتے خوش رنگ پرندے یاد آئے وہ فیل وقت وہ منظر بھول جانا چاہتی تھی جب سارا کے مسودے سے الگ ہو کر ہرے اور پیلے پتوں کی کہانیوں نے دم توڑ دیا تھا شاید وہ کچھ دیر تک سو ہی جاتی کہ یہ اگدم ٹیبل لیمپ چاہ دوئی طور پر آن ہوا کیونکہ سارا تو گھنٹہ پر پہلے سرمو لپیٹ کے سو چکی تھی پھر ایک سرسرہ ہٹسی ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے رخ پتلا وہ ہاتھ میں کاغذ اور کلم لیے بیٹ پر کھڑی تھی سائٹ پہ اس کے تاشیہ تھی اور وہ مسکرہ رہی تھی اچھا بتاؤ ٹاپک کیا ہے اس نے گرسی گھسیٹی اور لیمپ تلے صفحہ کھولا نیئرہ کو سمندر ساحل کشنیاں محبت جبکہ مجھے پرف سردی جاڑا اور محبت سارا کے دل کی کیفیت بدلی لیمپ تلے پڑے خالی صفحہ کی کیفیت بھی بدلی اس کھورے صفحے نے سارا کو پہچان لیا تھا اس نے اپنے قریب ہوتی کلم کی نوک کو ایک راز سے آگاہ کیا یہ ایک مشکل ٹاپک ہے کہ سردیوں میں کھولی کھڑکیوں کو دھیرے سے بند کر دینا آسان ہوتا ہے مگر کھورے کے موسم میں بند کھڑکیاں بہت مشکل سے کھلتی ہیں وہ جانتا تھا کہ اسلحے کی چھوٹی شی دکان کے چار دروازے ہیں ایک پورا چکر لگانے کے بعد اس نے گاڑی اس دروازے کے سامنے پارک کی جو کشادہ اور مین سڑک پر کھل رہا تھا پھر وہ پیدل چلتا ہوا ایک لمبہ چکر کاٹ کے اس دکان کے اقوی دروازے کی طرف آیا وہ چاہتا تو باقی دونوں دروازوں کا کھوج بہ آسانی لگا سکتا تھا اس نے دستک کے بجائے دروازے پر چابی بجائی اس نے چن لمحباد بجائے دستک کے دروازے پر یوں انگلی بجائی جیسے تف بچاتے ہیں اس نے تیسری بار دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دروازہ فوری کھل گیا دروازہ کھولنے والے چہرے پر بریشانی تھی نہ حیرت جیسے وہ اسے کسی خفیان آکھ سے دیکھ چکا تھا آنے والے کو خوب دیکھنے کے بعد اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا باقی تینوں بھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے شاید وہ ان کا اشارہ پاکے اسے اندر لے آیا ان چاروں کے تاثرات عجیب تھے اس نے ہلکی سی پریشانی محسوس کی جیسے وہ سب اس سے پہچاننے سے انکاری ہو سکتے تھے وہ چھے روز قبلی ہاں اپنے باپ کی فورت کی اطلاع دینے آیا تھا تب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں دوبارہ آئے گا تمہاری ماں جانتی ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو وہ اس سے مخاطب ہوا تھا اس کا لہجہ متفکر تھا نہیں میں جمعہ پڑھنے کے بعد سیدھا ادھر آیا ہوں اس نے سر چکا کے جواب دیا کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی دوسری پریشانی ہے تھوڑی در خاموش رہنے کے بعد اسی شخص نے شوال کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے انکل خوب نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا اب وہ سر اٹھا کر اس کے اگلے جملے کا انتظار کر رہا تھا گو کہ تمہارے چچا ایک ایماندار آدمی ہے پھر بھی تمہارے بابا کے غیر موجودگی میں دکان وہی سنبھالتا تھا اور ہمارا خیال ہے کہ تمہارے ذمہ دار ہونے تک وہ یہ کاروبار سنبھال سکتا ہے پھر بھی بیٹا اگر وہ اس سے یا کسی سے بھی کوئی مسئلہ ہو تو تم ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پاؤگے بات کے اختتام پر اس کا لہجہ ٹھوس اور بھی مضبوط ہوا اب گھر جاؤ بچے تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے شفقت سے مسکرایا تو حب کا سر اسپات میں ہل گیا مگر اس کی نگاہ اس انکل کے آہینی جہرے پر جھم گئی تھی وہ اس نے چاہے ختم کی پیر اپنی ذہین اور پورازم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کے بولا میں آپ کے ساتھ مل کر وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا کرتے تھے اس نے سامنے بیٹے شخص پر بم پھوڑا تھا تم دو دنوں سے آ رہی ہو اور میرے ڈپارٹمنٹ یا میرے آفیس کا ایک چکر بھی نہیں لگایا اس سے صاف صاحب ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو وہ دونوں اس وقت اولڈ ہالڈ رون کے کونے میں کھڑی تھی وہ جواباً مسکرائی میں تم سے ناراض بھی ہو سکتی ہوں اور تمہارا یہ شکوا اسی پیکنگ میں تمہیں لوٹا بھی رہی ہوں اس کے چہرے پر شرارت تھی اس کی نگاہ سامنے تھی جہاں لڑکیاں ڈرامی کی روئی ہرسل کر رہی تھی تم اپنی بات کے اول حصے پر عمل کر چکی ہو لیکن یہ پیک شدہ شکوا مجھے دینے کے بچائے اپنے بیگ میں رکھ لو کیونکہ میں گزشتہ روز اس طرف آئی تھی جب تم گیم گراؤنڈ کے سرے پر اکیلی کھڑی تھی شاہ بلود کے درختوں پر کچھ دم کر رہی تھی مائدہ اپنے جہازی سائز بیگ میں مو گھسائے بولی پھر بیگ میں سے ایک کارٹ برامت کرتے ہو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا سب کچھ آنن فانن ہی ہوا ہے چٹ ممگنی اور پٹ پیا والا معاملہ ہی سمجھو اب اس شور شرابے میں مزید بات نہیں ہو سکتے کل ہی ملیں گے انشاءاللہ وہ اسے ہاتھ ملاتی آگے بڑھ گئی تاشیہ نے کچھ سمجھی اور کچھ نا سمجھی کے عالم میں ہاتھ میں موجود کارٹ کو دیکھا اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے اور آنکھوں میں نمی سی اُبھری معیدہ اس کی اکلواتی خالہ کی اکلواتی بیٹی تھی سیرت پہ اپنے شوہر کا خوف اس قدر سوار تھا کہ وہ تمام رشتہ داروں سے کٹ کے رہ گئی تھی اس نے معیدہ کو دیکھا جو پلک جپکتے میں دروازے تک پہنچ چکی تھی وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اس نے دوڑتے ہوئے ہال کراس کیا مائدہ رکھو پلیز وہ اب کاریڈور میں آمنے سامنے تھی یہ کیا ہے اس کو کارڈ دکھاتے ہو غیر متوازن لہجے میں بولی وہ دونوں اندیسٹری کو دیکھتی رہیں یہ میرا شادی کا کارڈ ہے اس نے پلکے جپکنے میں پہل کی اور بتایا نا یہ سب معاملات ہفتہ دس دن میں تیپ آ گئے تو اپو نے کہا لڑکی اٹھائیس برس کی ہو چکی اب مزید دیر نہیں ہوگی اب اسے کہتے ہیں سپرائز اس نے کندھو کو ایک ادا سے اچھکایا یہ ایک شاندار سپرائز ہے لیکن خالق کو امی سے یہ بات شیئر کرنی چاہیے تھی نا کہ تمہاری بات پکی ہو رہی ہے یا تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے تم نے یوں غیر ہوگی طرح اگدم کارٹ پکڑا کے کیا ثابت کیا ہے وہ شدت زب سے سرخ ہو گئی اوہ کم آن تاشی اب ایسی باتیں کر کے خود کو حلکان کرو نہ مجھے ڈسٹرپ کرو اور تمہاری امی کوئی عام عورت نہیں وہ میسس فخر حیات ہیں اگر ان شرکت کی اجاست نہ ملی تو وہ احتجاجن بھوک ہر تال تو کریں گی نہیں وہ پھیکا سا مسکرائی معاف کرنا تاشیہ مگر تمہارے بابا پتہ نہیں ہو اگر نزدیک وہ کون سے عمل ہے جو بائی سے ثواب ہیں انہیں تو ہم جس سے عام لوگوں کو عزت دینا بھی گوارہ نہیں ہو اپنی بیٹی کے لئے سیکر رشتہ ٹکرانے کا ان کے پاس جواز ہے کہ آج کل کا ہر لڑکا شرعی آدات سے دور ہے اور بیٹی کے لئے انسان کے چناوپے ورز قیامت خدا کے سامنے جوابتیں ہوں گے دوسری طرف کوئی لڑکی از خود ایک کیلیکٹر لیس کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ان کے نزدیک وہ باغی اور بے حیاء ٹھہرائی جاتی ہے اس لڑکی کا باپ اور بھائی اس لئے بھی غیرت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چوٹی سے بکڑ کر مزو پاشک ساتھ رخصت کیوں نہیں کیا مائدہ کا لہجہ اگر اس سے بھی تلخوتا تو بجا تھا وہ حقیقت بتا رہی تھی تاشیہ کی گردن خود بخود ہی چکے رہ گئی مجھے تم لوگوں میں آمنہ نظر نہیں آ رہی مائدہ حجوم پر نگاہ ڈالتے ہوئے پریشانسی ہو گئی میڈم وہ آج آئی نہیں ہے حجوم سے ایک لڑکی چلا کی بلی اوہ نو اسے معلوم بھی تھا کہ اچھ فائنل رہارسل ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا اسکرپٹ پول کرتے ہوئے ایک تائرانل نگاہ ڈالی پھر اس کی نظر تاشیہ پر ٹھہر گئی تو کہ تاشیہ کا اس پلے میں کوئی رول نہیں تھا مگر وہ یہ تمام رہارسل دلچسپی سے ہی دیکھ رہی تھی آج وہ تین دونوں کے بعد دھوپ کے زیر اثر آئے تھے تو وہ سب پورٹیٹوریوم کے بجائے لون میں میلہ لگائے بیٹھی تھیں تاشیہ پریجے دھراؤ اور مرشک بادہ کا رول کرنے والی لڑکی کے ساتھ گھلیں سیمی کے ڈائلاؤگز تم بولتی جاؤ لیکن ذرا ایکٹ کرتے ہوئے تاشیہ نے اس حکم پر اسے گھورا مگر وہ اس کی گھوریوں کی خاطر میں کہاں لاتی تھی مائیدہ انہیں آمنے سامنے کر کے ایک دوسرے گروپ کی طرف آگئی جہاں لڑکیاں اور لڑکے لائف ٹاک شو کی ریہرسل کر رہے تھے مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کہہ کہوں کی پریکٹس ہو رہی ہے وہ ان کے کان کھینچ کھانچ کے پہلے گروپ کی طرف واپس آئی اس نے سنگی بینچ پہ پیٹھتے ہوئے اب بھی کمر ٹک آئی ہی تھی کہ وہ ایک دم سامنے آگیا تم بھی کمال ہو مائیدہ مجھے بلاوہ بھیج کر خود آفیس سے غائب ہو جاتی ہو سوہیب نے اس دایتکار کو خفقی سے مخاطب کیا مائیدہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا دراصل آپ سب کچھ فائنلی ایکٹ ہو رہا ہے نا تم میرا ذہن بہت الجھا ہوا ہے تم بتاؤ چائل ہو گیا کافی وہ ابھی جواب بتانے ہی والا تھا کہ اس کی دواجو اس آواز نے کھینچ دی سنو مشک بادہ تم اس محل میں جب مہمان بن کر گئے تھے تو شہزادہ یاخوت سے بدلہ لینے گئے تھے اور میں گھلے سینی جس کے سم میں ان دنوں شہزادے کے اہدے دار دو مہمانوں کو اپنی میت میں دیوانے خاص تک لانا تھا اس نے لڑکیوں کی بھیڑ میں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی اور تم مشک بادہ تم نے میرا حسن اور شہزادے کا مجھ پر التفاعت دیکھ کر نہایت ہی اندازہ لگایا تھا بائی گوڈ وہ ہنسا اس صدی کی لڑکی بھی الف لیلوی قصوں کی گرویدہ ہے آج کی لڑکی بھی شہزادے کی باتیں کرتی ہے اس نے لڑکیوں کی جھرمت میں تاشیہ کو تلاشا کیا اس صدی کے لوگوں نے محبت کرنا چھوڑ دی ہے مائدہ نے اس پر مائنی خیز اور ترچھی نگاہ ڈالی تو وہ معصومیت سے کندے اچھکا کے رہ گیا پھر اس صدی کے شہزادے اکثر گنجے ہوتے ہیں اسی لئے ہم لڑکیاں آج بھی تلسمی کہانیوں کی دلدادہ ہیں مائدہ نے یہ بات مسکر آکے کی تھی مگر وہ اس کی بات پر خوب ہسا تھا وہ جب مائدہ سے بات کر رہا تھا وہ جب ہس رہا تھا اس کا دہان تب بھی داستان گو میں اٹکا تھا جہاں مشکبادہ نے گلے سیمے کے مختل خلط اندازہ لگایا تھا اور وہ اندازہ کیا تھا وہ تاشیہ کی آواز کا منتظر تھا میں نہیں جانتی تھی مشکبادہ کہ تم وہاں بدلہ لینے گئے تھے اور تمہارا حدف گلے سیمی ہی تھی وہ اس کی آواز پر اکتفا نہیں کر پا رہا تھا وہ اسے دیکھنے کا مطمئنی تھا مگر وہ کچھ مہتاد سیاہیں بھرنے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا تاشیہ یہ تم کیا کر رہی ہو مائدہ دانت پیس کے گویا ہوئے تمہیں ہر ڈائیلوگ کے ساتھ لہجہ بھی بدلنا ہے اگر تم بینہ تاثرات کے بات کروں گی تو مشکبادہ تاثرات کیا خاک دے پائے گا مائدہ دانت سے بلند آواز میں ٹوکا اوکے میں کوشش کرتی ہوں یہ لٹمار آواز تاشیہ کی تھی کچھ لڑکیاں ادھر ادھر ہوئی تو اس کا دل پی جیسے نگاہ ہو گیا وہ سامنے تھی اور بول رہی تھی تم مجھے شرزادہ یاقود کی محبوبہ سمجھ کی بھگانے گئے تھے نا اور تم کیا سمجھتے تھے تم مجھے میری مرضی کی بنا بھگا لے گئے تھے نہیں یہ آسان نہیں تھا یہ ناممکن تھا میں آج تمہیں بتاؤں مشکبادہ اس نے گھوم کے رخ بدلہ اور وہ بے حرکت ہوئی سوہیب نے جیکٹ کے جیبوں سے ہاتھ نکال کر سینے پہ لپیٹ دیئے اس کے نگاہ ہمیشہ عرارت تھی دلچسپی تھی اور بہت کچھ تھا کیا وہ اسکرپ چھوڑ کے بھاگ جائے گی سوہیب کا ارتکاز اور گہرا ہو گیا وہ ایک ذرا الجھی ایک ذرا تذب سب کا شکار ہوئی پھر اس نے اپنے نگاہیں اسکرپ پر مرکوز کر لی وہ اب دوبارہ مشکبادہ سے مخاطب ہوئی جب تم مجھے محل سے بھگانے کے پروگرام بنا رہے تھے تو تم نہیں جانتے تھے تمہاری اس جدو جہد میں گولے سیمی کی مرضی بھی شامل تھی تم مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے تمہاری بھول تھی سچ یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ آئی تھی پھر تم نے مجھے جس رئیس کے ہاتھ بیچا میں چک چاپ بکتی گئی اگر میں زبان کھول دیتی حقیقت وغل دیتی تو تم مجھے واپس محل بھیج دیتے جبکہ میں بس یہ ڈائلاؤگ اس نے کچھ ٹھیک سے عدا کیا ہے اس کی توجہ میں مائدہ کی آواز مخن ہوئی یہ داستان دلچسپ معلوم ہوتی ہے وہ مسکر آ دیا نہیں یہ بہت عجیب داستان ہے اس کا انٹ حیران کر دیتا ہے مائدہ نے شادی کا کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور ہاں جب شادی پہ عاطف سے ملاقات ہو تو اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ اس کی جاب کے لئے تم نے سفارش کی تھی اس نے جتنی تیزی سے بات ختم کی سحیب نے اتنی ہی تیزی سے سر ہلا دیا وہ محسوس کر چکا تھا کہ تاشیہ نے اپنی ذات کے گرد سے وہ کالے پیلے چہرے والے بہرے دار ہٹا دیئے تھے آج اس کی آواز میں کپکپاہٹ کی جگہ اعتماد تھا اس کی آواز نے سحیب کو اس داستان میں علچا لیا گلے سیمی تمہاری قید میں کبھی تھکی نہ بھاگی کیونکہ اسے تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی آہ کیا تھا اگر وہ یہ جملہ بولنے سے قبل روح نہ بدلتی اور کمال ہوتا اگر مشک بادہ کا رول وہ کر رہا ہوتا اس کی تھنڈیاہ نے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا مائدہ کو اب یہ داستان باقی ہے لیکن میری گھر سے بار بار کالز آ رہی ہیں تو مجھے نکلنا ہوگا وہ بیک سنبھالتے ہوئے اٹھی پھر دو قدم چلنے کے بات رکی جو داستان ابھی جاری ہے بہتر یہی ہے کہ اپنے دلچسپی ختم کرتے ہوئے اسے عدورہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ مائدہ نے ایک ہی جملے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا کہ وہ تیز دھوپ میں برف کی ڈلی رکھ کر چلی گئی تھی اس کی نگاہ پھر سے اس لڑکی پر تھی جو مائدہ کے جاتے ہی اس کرپ چھوڑ کے بھاگ گئی وہ اب لان کی بار پھلانکے سے دور جا رہی تھی وہ گلے سیمی کی حقیقت جاننا چاہتا تھا تین چار غیر حاضریوں کے بعد آج دھوپ کی آمد ہوئی تھی جو اچھی لگ رہی تھی وہ کھڑکی میں کھڑی تھی جب اس نے شہر کو کوریڈور میں دیکھا وہ اخبارات پڑھتے فرزند کے پاس رکا جو ہر بڑا کے موتب ہوا تھا حالانکہ وہ عمر میں اس سے کچھ بڑا ہی تھا فخر نے اپنی رسٹ واش پر نگہ ڈالی تاشیہ بیٹی کے یونیورسٹی میں فنکشن وغیرہ ہے تو اس نے مجھے دیر سے آنے کو بولا تھا فرزند کی بات بے فخر کے جہرے کا تناؤ شکار ہوا کیا پتہ وہ جلدی فارغ ہو جاتی تو تمہیں گھر کے بجائے یونیورسٹی کے باہر رکھنا چاہیے تھا اس بات پر سیدھت کا دماغ چھٹک کے رہ گیا جو لوگ خودعمل نہیں کرتے وہ گھر میں یا کسی بھی محفل میں جس موضوع پہ اور جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں لوگ محفل چھوڑتے ہی ان کا واضح نصیحت بھول جاتے ہیں اس بندے کے قول و فیل کا تازاد اس کی عبادتوں اور اس کی پرہزگاریوں کو پسے منظر میں دھکیل دیتا تھا آج وہ اتنی اپسیٹ تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا آج وہ پیر پٹکتے ہوئے اور اسے تن نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آئے وہ یہ سب تو نہیں کر سکی لیکن اس نے اتنا کیا کہ جب شہر سامنے آیا تو وہ آج اپنے مخصوص انداز میں مسکراہت چہرے پہ نہ سجا سکی آج اس نے فقر حیات کا فیورٹ قہوہ بھی بے دلی سے بنایا تھا وہ پہلا گھونٹ بھرتے ہی چونکا آج قہوہ بناتے ہوئے تمہارا دھیان کی در تھا وہ کسی بھی معاملے میں درکزر کا عادی نہیں تھا اس نے قہوہ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا آج سر میں در تھا بہت تو شاید جلدی ہیں سر میں در تھا تو قہقہ بنانے سے پہلے دوالے لیتی وہ ہنوز درشتگی سے بولا یہ نئی بات نہیں تھی وہ اس کا فقرہ شاہد کبھی کبھاری مکمل ہونے دیتا تھا فخر کی رعونت کا اس کا جملہ تلوار کی کارٹ رکھتا تھا اگر تم شادی میں شمولیت کی وجہ سے دماغ خراب کے بیٹھی ہو تو کان کھول کے سن لو تم بھلے پاگل خانے پہنچ جاؤ میں پھر بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا وہ دبے لہجے میں پھونکا رہا وہ انسان تھی آج اس کا ثبت بھی بھوری طرح چٹک گیا میرا دماغ کسی شادی کی وجہ سے خراب نہیں بلکہ تمہارا پروگرام دیکھ کر خراب ہو گیا ہے فخر حیات صاحب کیا ہوتے ہیں یہ حقوق اللہ بات اور کیا ہوتی ہے اقربہ پروری آپ کو اس ٹوپک پر بات کرنے کا کہتے رہے وہ صرف آپ کے فینز اور آپ کے نامی گرامی دوستوں تک نہیں پہنچ رہا ہوتا وہ پروگرام میری اور تمہاری برادری بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تمہاری آج کی گفتگو کے نتیجے میں میرے آدھا دن تو رشداروں کے کال پک کرتے گزر گیا اور تمہاری باتوں سے متاثر رکھ کل تمہاری بھابی زین کس لیے سہارا کا ہاتھ مانگنے آ رہی ہیں اس کی آواز سن کر شوہر کے سامنے پہلی ہی آواز اونچی ہو گئی تھی کیا پکواس کر رہی ہو تم وہ اس کی باقی تمام گستاخیاں فرامش کرتا ہوا اس بھابج والی بات بھر ہی بھل کھا کے اڑ گیا بھابی اپنے بیٹے کی کس خوبی کے پیشے نظر میرے گھر رشتہ ڈالنے آ رہی ہیں وہ جو صرف جمعہ پڑھنے کی حد تک مسلمان ہیں سارا دو ماہ پہلے اٹھائیس پرس کی ہو گئی ہے اب تو تاشیہ کی بھی تعلیم مکمل ہونے والی ہے آپ یوں ہی ہر رشتہ ریجیکٹ کرتے رہے تو بچیوں کی عمر نکل جائے گی زین سلجھاوا لڑکا ہے پھر اچھا کم آتا ہے جب اللہ ہدایت دے گا تو وہ آج ہی نمازی بھی بن جائے گا ابھی آج ہی تو آپ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ بچیوں کے رشتے کرتے وقت پہلا کری بھی رشتہ داروں کا ہونا چاہیے وہ اپنی آواز کا دمخم توڑتے ہوئے نرمی سی گویا ہوئی آج قسمت نے موقع دیا تھا تو وہ سارا کے لیے ایک حد تک کوشش تو کر ہی سکتی تھی مجھے زینیا کسی کے بھی مطالق تمہاری رائے درکار نہیں سمجھی تم اور زین جیسے کو تو ہدایت ملنے والی نہیں یہ تمہاری بھول ہے سو دفعہ تو میں اسے مختلف لڑکیوں کے ساتھ لنچ اور ڈینر کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں اس تہزا سے ہسا خدا کے لئے فقر حیات اس بات کو سمجھو کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے لڑکیں اس کی کلیگ ہوں اس کی کلارس فیلوز ہوں اور اس کے ساتھ لنچ یا ڈینر کرنا اس کی کیریکٹر لیس ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر ہم ڈھونڈنے نکنے تو یہاں کوئی بھی غازی اور مجاہد ہمیں اصل صورت کے ساتھ نظر نہیں آئے گا کچھ معاملات میں اللہ پر بھروسہ کر لیا کرو یا پھر اپنی بیٹیوں کو گلے کا ہار بنا کے بیٹھے رہنا اس نے جاتے جاتے اپنے خواہش پوری کی وہ پیر پٹکتے ہوئے اور اسے تند نگاہوں سے گھرتے ہوئے ایک کمرے میں گھس گئی اب یہ احمق مجھے بتائے گی کہ اصل کیا اور نقل کیا ہے وہ بڑھ بڑھ آیا اب کیا میں اس سے پوچھ کے پروگرام کیا کروں گا جو اتنا بھی نہیں جانتی کہ یہ اقراب پروری جیسے موضوعات ہم ان جاہلوں کے لئے کرتے ہیں جنہیں کسی بات کا علم ہی نہیں اس نے نخوت سے سر جھٹکا اسے سوہیب کے بارے میں اتنا علم تھا کہ وہ ایک جہانگرد انسان ہے وہ بظاہر اسلحہ فروشت تھا لیکن اس کی شہرت یہ تھی کہ دو پہروں کو وہ معزز شخص اپنی شامے رندوں اور سازندوں کی محفل میں گزارتا تھا اور تاریخیوں میں گم ہو کر وہ ایک اسرار میں ڈھل جاتا تھا اس کے باپ اور اہلِ عراقہ کی نظروں میں سوہیب ولید روشن اور قابلِ ذکر کارناموں کا مالک نہیں تھا وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اب مسجد کے آہاتے میں بیٹھی اس شخص کے متعلقی سوچ رہی تھی جس کی مشکوک شہرت کے باوجود وہ تاشیہ کو سارا کے مسودے میں رکھے ان موسموں کی طرح ہی لگتا تھا جن میں ہارے اور پیلے پتوں کی کہانیاں تھی چند خوش رو اور خانہ بدوش پرندوں کی اڑانے تھی وہ سارا کے مسودے کا انجام جانتی تھی وہ محبت کے اس مختصر موسم سے ان پتوں اور ان پرندوں کو اڑا دینا چاہتی تھی کہ سوہیب ولید اس کے بابا کی نظر میں مشک بادہ تھا جو ان کے محل میں صرف پتلا لینے کی غرص سے ہی آتا تھا دس منٹہ ہاتے میں گزارنے کے بعد اب وہ مسجد سے ملحق سیڑھیوں پر آ بیٹھی وہ ابھی گھر نہیں جانا چاہتی تھی مگر وہ یہاں بھی کب تک بیٹھی رہتی اسے یہ پرسکوت جگہ اور یہاں کے قدیم درختوں کی خاموشیاں متاثر کرتی تھی میں تمہیں ابھی پیغام بھیجنے ہی والا تھا کہ ابھی باہر مت آنا میں راستے میں کھڑا ہوں وہ تھوڑا آگے آیا تو اس کی نظریں اور آواز مسکراتی تاشیہ کی سماعتوں سے ٹکرائی وہ ہلکا سا جھنپ کے موبھم سا مسکراتی آپ مائدہ سے ملنے آئے تھے وہ کافی دیر پہلے جا چکی ہے وہ سپاٹ آواز میں پولی اور اسے پس سراسا دیکھا اچھا بتاؤ کیا بتا دیا میں نہیں جانتا کہ میں یہاں مائدہ کی وجہ سے آتا ہوں اس کی چال دھیمی ہوئی اور میں سمجھتا تھا میں یہاں اس کی وجہ سے آتا ہوں جو مجھے دیکھتے ہی بھاگ جاتی تھی جو مجھے دیکھتے ہی ظالم بلاؤں کو اور زمانے بھر کی دانہ بوڑھیوں کو اپنے گرد جمع کر لیتی تھی تاکہ میں دھوئی کا دھوئی کھڑا رہ جاؤں وہ اس ایک لفظ تھی پہ چونکی اور سر اٹھا کے دیکھا وہ کیسے جان گیا تھا آج وہ اکیلی تھی آج اس کے ساتھ خوف تھانا دانہ بوڑھیاں تھی وہ اس نتر شناز کو دیکھتی رہ گئی آپ مشکل باتیں کرتے ہیں جو میں نہیں سمجھ سکتی اس نے نگاہ چرائی اور اس وقت اچھے وقت کو یاد کیا جب وہ اس سے سامنا کرتے ہوئے اے دھردھر ہو جایا کرتی تھی اچھا پھر کہیں بیٹھ کے کوئی آسانسی بات کرتے ہیں کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے اور تمہیں سیاہ رنگ کیوں اچھا لگتا ہے اور یہ کہ اب تم سے مائدہ نے کہا تھا نا کہ تم بینہ تاثرات کے بات کرو گی تو جواب میں مشکبادہ کیا خاک تاثر دے گا وہ ایک دم سامنے ٹھہر کر بہت سارا مسکر آیا وہ بات کو گھما پھر آ کے پھر وہیں لے آیا تھا وہ بات کرتا تھا وہ دیکھتا تھا وہ مسکر آتا تھا جسے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیتا تھا کہ اب اس کے پار جا کے دکھاؤ وہ اس طرح کیسے کھڑی رہتی ان کے رستے الگ تھے وہ ہرگز بھی نہیں جاتی تھی کہ ان کا کوئی سکینڈل منظر عام پر آئے اگر کہیں بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے وہ مسکر آئی اس نے ثابت کیا کہ وہ تاثرات کے ساتھ بھی بات کر سکتی ہے ہم اس نے ایک طویل ہنکارہ بھڑتے ہوئے تاشیہ کو بغور دیکھا اب وہ اس کے گراؤنڈ کے قریب آ چکے تھے جہاں رہرسل کی خوشکپیاں لگائی جا رہی تھی کچھ لڑکیوں نے تاشیہ کو دیکھتے ہی سیٹیاں بچا کر اسے گلے سیمی کے نام سے چھیڑا تو وہ اس کو بلش ہوتا دیکھ کر محسوس ہوا تمہارے سوال اور میرے جواب کسی فرصت کے لئے اٹھا رکھیں گے ابھی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مشکبادہ کون ہے اس کی چند فیلوز اسے مرمڑ کے دیکھ رہی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نروس تھی مشکبادہ ایک بہت امیر تاجر تھا اس نے تیزی سے وضاحت کی اور آپ سے ایک بات کہوں آپ دوبارہ کبھی میرے راستوں میں مت آئیے گا اس نے بیک کو بائیکندے سے اتار کر رائے پر شفٹ کیا سوہیب کی نگاہوں نے اس شفٹنگ کو بھی انہماک سے دیکھا تھا وہ محل میں کس چیز کا بدلہ لینے آیا تھا اس نے تاشیہ کی بات سنیاں نہیں سنی کرتے ہوئے ایک دوسرا سوال گیا تھا وہ بل کھا کے پڑتی پھر اس پر شکوہ بڑی نگاہ ڈالی جب وہ تجارت کر کے آتا تھا شہزادہ یاقود اس کا تمام قیمتی مال چوری کروالیا کرتا تھا اور آپ کے تیسر اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ گلے سیمی نے کئی سالوں بعد مشک پاتا کو جو حقیقت بتائی تھی وہ گھڑی بھر کو خاموش ہوئے پھر اس نے گلے سیمی کہ وہ حقیقت اسے ایک جملے میں بتائی جس سے سن کر وہ حیران رہ گیا وہ واقعی حیران رہ گیا اس کے حواس مختل ہوئے گویا مشک پاتا نے ساری عمر کا پشتاوہ مفت میں خرید لیا تھا وہ ایک خونک شام تھی اور تاریکی سے جلد ہی گھل مل گئی اقبی آہاتے کے جس حصے میں تھک تھک کی آواز آ رہی تھی وہاں زرد پل کی روشنی میں بس مختصر حصے کو روشن کر رہی تھی اس کے ہاتھ اب آخری چند کیلیں تھی جو اس نے وہاں موجود اکلوہے کے ڈبے میں محفوظ کر لی تھی اور ذرا دور ہٹ کے سیڑی کا جائزہ لیا تمہارے باپ کی زندگی میں یہ چیز میری رقیت تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کا مقام نہیں بدلا وہ اس بات پہ پہلے جی بھر کے مسکر آیا پھر چہرہ موڑ کے آواز کی سمت دیکھا ماں کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں گرم چادر سوہیب نے آگے بڑھ کے چائے کا کپ تھا ماں نے وہ چادر اس کے کندھوں پر پہلا دی یہ اب کہاں استعمال ہوتی ہے کہ اس چھنڈی شام میں اس کی مرمت ضروری تھی وہ بات کرتے ہوئے سیڑیوں کے قریب آئی وہ ماں کی بات سنتے ہوئے ماضی کی ایک شام کھوچ لائیا وہ بڑے ڈبے میں ہاتھ ڈالتا اور ایک موٹی کیل نکال کر باپ کی ہاتھیلی پہ رکھتا تمہاری ماں بہت لاپرواہ عورت ہے وہ اس بات سے لاعلم تھی کہ ملازمہ نے اسٹور صاف کرنے کے بعد سیڑی کو دوبارہ اندر ہی رکھا سوہیب پر حیرت تاری ہوئی آج اس کے باپ نے زندگی میں پہلی بار اس کے ماں کے خلاف بات کی اس نے سیڑی پر ایک ناپسندید کا نگاہ ڈالی آپ اس کی مرمت کیوں کر رہے ہیں اس نے سوال ہاتھ پیچھے بان کے کیا یعنی اب وہ باپ کی مدد کرنے کا روادار نہیں تھا اس کا باپ اسے دیکھ کر مسکر آیا یہ سیڑی بڑی آلہ چیز ہوتی ہے جب اس پہ چڑھتے ہیں تو منظر بدل جاتے ہیں پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے جو زمین پر کھڑے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اس کی ماں نے لوہے کے سٹول سے ہتھوڑا اٹھا کر جیسے چھپا لیا کہ چائے ختم کرنے کے بعد وہ یہ ٹک ٹک دوبارہ شروع کر سکتا تھا سوہیب نے سیڑی کو حسرت سے دیکھا چیزوں کی عمر لمبی ہوتی ہے اور انسان عمر لکھوا کے آتا ہے آپ بتائیں کہ دو گھنٹوں سے کہاں غائب تھی وہ لوہے کے جھولے میں ماں کے ساتھ ہی ٹک گیا جب بیٹا مجھے دو مہینوں کی غیر حاضری کا جواب نہیں دیتا تو میں بھی اسے کوئی وجہ نہیں بتا سکتی میں ساری محنت آپ کے لئے اور بچوں کے لئے ہی تو کر رہا ہوں وہ سنجید کی سے بولا تو وہ اس کے کان کھینچ کی حس پڑی بیوی کے لالے پڑے ہیں اور بچوں کے لئے مال جمع کیا جا رہا ہے وہ مسکراتے مسکراتے آزردہ سی ہو گئی تم نے اپنے ساتھ تو جو کیا سو کیا تم نے میرے ساتھ بھی بہت برا کیا میں اس شخص کے آگے دامن پھیلاؤں گی جس نے وہ لب پھینچ کے خاموش ہو گئی وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہا بس ماں کے تھنڈے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکر لیا اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ثبوت اکٹے کرتا پھر رہا ہے وہ لوگوں کو قائل کرتا پھر رہا ہے کہ تم علاقہ غیر کے دہشتگردوں کو اسلاحہ بھیجتے ہو وہ دھیمی سی آواز میں سرسر آئی وہ بہت متھم سا مسکرائی ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا آپ ذرا رشتہ لے کر جائیں پھر دیکھے گا وہ کیا کیا نہیں کرتا وہ یہ بات کر کے ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اب ایسا بھی نہیں تک کہ فخر حیات اور یاور خان برسو بعد مل رہے تھے ان کی ملاقات کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی تھی مگر آج جس طرح فخر حیات بطور خاص اس کی رہائش کا پر اس سے ملنے آیا تھا تو یہ یاور کی اتمنان میں مخل ہو رہی تھی آج اتنے سال و بعد بھی دونوں کا نشست و انداز وہی تھا یاور اس کی گفتگو سننے کے بعد اپنے چیر چھلاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جو اپنے مطلب کی بات کرنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس بکرہ کو تار رہا تھا جہاں اب مزید صحت مند کے دعوی کا اضافہ ہو چکا تھا اتنی ٹف روٹین کے باوجود اس شوق کے لیے کیسے وقت نکالتے ہو وہ مزیدار کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا جیسے تم اپنی روٹین میں سے ان بیجا خواہشات کے لیے وقت نکال لیتے ہو وہ بھی اسی کے انداز سے بولا یہ بیجا خواہشات نہیں ہیں ان معاملات کا تعلق میرے انتہائی جذبات سے ہے اس کا لے جاہی نہیں تاثرات بھی ٹھوستے تم میری باتوں کا برامت مانو بلکہ سمجھنے کی کوشش کرو یہ جو اسلام کے لیے وطن کے لیے یا پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے انڈرگراؤنڈ کام کرتے ہیں نا جس طرح وہ اپنے امور ہم سے مخفی رکھتے ہیں تو آپ جیسے یا میرے جیسے مسلمانوں کو بھی ان کے متعلق اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے وہ اپنا کام سوارے ہم اپنے کام سے کام رکھیں اب میں یا آپ یا ہمارے جیسے کئی مالدار ان کے فنڈز میں حصہ ڈالنے کے بجائے ان کی ملاقاتوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس رہنے دویار اگر ہمیں ثواب ہی کمانا ہے تو یہ جو سردی اور گرمی سے بینیاز لوگ اپنے ننگ دھڑنگ بچوں کو ساتھ لگائے سڑکوں پر روزی اور روٹی کوٹ رہی ہوتے ہیں کبھی ہم اپنی لکچری کاری سے بھائر آ کر ان سے بات کر لیں ان کی کچھ مدد کر لیں اس سے بڑا کیا ثواب ہوگا وہ سرسلی سے نگاہ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس وقت فخر کا چہرہ ہزار رنگ بدل چکا تھا تمہیں سچ بتاؤں تو میں نے بھی حالیہ برسوں میں حب کی کارکردگی کے صرف قصے سنے ہیں حب اور اس کے کئی ساتھی مظلوم کشمیروں کا تایا بازو ہیں ان کی آس اور امید ہیں جس طرح حب اور اس کے ساتھی یا پھر باقی مجاہدین اپنی کل کمائی سرحد پار نچھاور کر رہے ہیں تو ان سے ملنے کے بجائے ہمارے لئے ان کی تقلید ضروری ہے حالانکہ میں بھی حب سے ملنے کا خواہش مند ہوں مگر وہ خاموش ہو گیا اس کی مگر نے فخر کو بے قرار کیا میں جانتا ہوں تمہارے پاس تب بھی اختیارات تھے جب تم خود کو ایک معمولی افسر کہتے تھے اور اب تو تمہارا شمار اتھاریٹی سے بھی آگے ہیں ہاں ہاں وہ فخر کی بات سن کے ہستا چلا گیا تم بھی جانتے ہو یاور کہ فخر آیات راز رکھنے والا بنتا ہے وہ ہر درمی سے گویا ہوا یاور اس کی ہر درمی پر پہلے بار پہلو بدل کے رہ گیا پھر چند لمحو بات خود کو پرسکون کرتے ہوئے خاصے نوربل انداز میں گویا ہوا یہ بتاؤ بچیوں کے رشتے وغیرہ تیہ کرتی ہیں یا ابھی اپنے جیسا مکمل مسلمان ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہو وہ کان مسلتے ہوئے کھل کر مسکر آیا جب آپ میں فخر آیات نے اسے گھورا تاشیہ تو ابھی زیدہ تعلیم ہیں جبکہ سارا کا رشتہ ایک دو روز تک تیہ ہو جائے گا اس نے بھی نوربل انداز اپنا آلیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یاور خان کا کام کرنے کا اور کسی کے کام آنے کا اپنا ایک الگ ہی طریقہ ہے جس رات مائدہ کی برات تھی اسی رات فخر کے گھر سارا کے رشتے کے سلسلے میں ایک فیملی ڈینر پر انوائیڈ تھی اس گھر کی تینوں خواتین نے کسی بھی صدمے کا اظہار کیے بینا جیسے ہر قسم کی صورتحال سے سمجھوتا کر لیا تھا مگر اگلے دن سیرہ جب لڑکے والوں کی گھر سے ہو کر آئی تو وہ تمام سمجھوتے اور عدب عدب بھلا کر ایک جاہل عورت کی طرح چیخی آپ سارا کا رشتہ اس پچاس سال کے مرد کے ساتھ تیہ کریں گے اس نے اندر آتے ہی ہاتھ میں پکڑا پاؤچ گئی دور اچھال دیا کچن کے دروازے میں کھڑی سارا اس صورتحال پہ حیران ہوئی اس نے ماں کو ہمیشہ باپ کے آگے موعدے بھی دیکھا تھا وہ اسے اور تاشیہ کو بھی باپ کے سامنے نگاہ تک اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی تھی وہ فخر حیات کی ہزار خامیوں کے باوجود اپنی بیٹیوں کے سامنے اس کی خوبیوں کو نمائع کرنے کی کوشش کرتی تھی یہ اسلام کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی ایک پچاس سال کے مرد سے نہیں ہو سکتی اسلام مرد کی عمر پہ نہیں اس کے کردار پہ زور دیتا ہے وہ اب تک کچھ خاندان اور ایک مذہبی لڑکی کے انتظار میں تھا وہ سیرت سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا جو بھی ہو مجھے اس رشتے پہ اعتراض ہے وہ بھی تہاشہ آسموں کے درمیان بولی مگر مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں وہ دونوں میاں بیوی آواز کی سمتھوں میں سارا پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماں کے پاس بیٹھی اسے ماں سے شکوا رہتا تھا کہ وہ اس کی حق میں اس کے باپ سے بات کیوں نہیں کرتی لیکن پچھلے سات دنوں میں اس کی ماں نے اس کا اور زین کا مقدمہ پوری طرح سے لڑا تھا تائی کو رشتہ مانگنے کی حمد بھی سیرت نہیں دلائی تھی مگر فخر آیات نے بھائی کی فیملی سے جس طرح سے بات کی تھی تو سارا اور زین کی حرومیت ختم ہو گئی تھی آج اسے ماں کے آسو تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے وہ اس موقع پر کمزور پڑھ کے اسے تکلیف نہیں دے سکتی تھی اس نے سیرت کے آسو پوچھے جب حقائق سامنے ہو اور کسی کو قائل کرنا بھی مشکل ہوتے پھر باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے وہ ایک جملے میں بات ختم کرتے ہوئے ایک پرسک کنچال کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی ہو سکتا ہے فخر آیات نے یہ اسلام کی کتابوں میں نہ پڑھا ہو کہ رشتہ تائی کرتے وقت لڑکی کی رائے اہم ہوتی ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس نے آج اس ٹاپک پر پورے دو گھنٹے کا پروگرام کیا تھا اس نے زین کو اور سیرت کو اور سارا کو دو گھنٹے خوش فہمی میں مبتلا رکھا تھا سوہیب دیکھتا تھا کہ اس کی بابا ہفتہ باد گھر آتے یا پھر دکان بند کر کے کئی کئی دن گھر میں گزار دیتے اس کی ما شوہر کے سٹریٹنگ پر اپنا خصہ عمومن کنٹرول رکھتی تھی لیکن دل کے اکثر اوقات میں جب اس کے بابا کمرے کا دروازہ بند کر لیتے تو ماں دروازہ کھولنے تک کبھی ہلکی کبھی بلند آواز میں بڑھ بڑھاتی رہتی بند کمرے میں بھی اپنی اور ہماری بربادی کے سامان کرتا ہے ساری سامان کرتا ہے اللہ جانے نشہ کرتا ہے کہ شراب پیتا ہے آج بھی وہ گھر آیا تو ماں بڑھ بڑھا رہی تھی وہ اس کمرے کے بندروازے کو گھورتا رہا وہ کچھ سوچ کے اقبی حصے کی طرف آیا کمرے کے اقبی کھڑیاں بھی بنتی وہ مایوسی سے پلتا اس کی نگاہ کمرے کی پشتے لگی سیڑھی پر پڑی اس کے اندر پٹاخا سب اٹھا جب ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو منظر بدل جاتا ہے ایک دو تین وہ ذہن میں گندی کرتا ہوا جب بائیس میں پائیدان پر چڑھا تو اس کے ہاتھ نے روشندان کو دھیرے سے چھوا جو بند تھا وہ ہوں چکے سے نیچے اتر آیا اگلے دن باپ کے خیر موجودگی میں اس نے وہ روشندان قدرے کھول دیا جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو سہیب نے گزشتہ عمل دھورایا وہ اندر کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا اس کے بابا کے ہاتھ میں سگریٹ تھی نہ شراب وہ بیٹ پر نقشے پھیلائے ان کے کچھ حصوں پر مارک کر رہا تھا مجھے آپ کے بیٹے کا پیغام اچھی طرح یادر میں منتظر ہونے کے ساتھ حیران بھی تھا کہ اس پیغام پر ابھی تک عمل درامت کیوں نہیں ہوا میری حیرانی ختم کرنے کا شکریہ تو خرحیات نے اس طویل جملے میں ایک اہم لفظ کی رتو بدل کی تھی اس نے پریشانی کی جگہ لفظ حیرانی سیٹ کر دیا تھا سچ تو یہ ہے کہ اس لڑکے کے ایک میسیج نے اسے سالوں سے ایک استراب میں ڈال رکھا تھا میسیس ولید جانتی تھی کہ وہ جہاں بیٹے کا رشتہ جالنے آئی ہیں ان کے نزدیک ولید فیملی کی پوزیشن کیا ہے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں کبیدہ اور سنجیدہ نگاہی سے گھرتا فخر آیا سوہیب کی اس پروپوزل کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا اس متقبر شخص کے گھر پروپوزل سوہیب کا لے کے جانا ان کی بے ذاتی کے مترادف تھا انہوں نے بات کرتے وقت نگاہ نیچی نہیں رکھی تھی انہوں نے رشتہ بلکل روایتی انداز میں مانگا تھا اس گھر میں چائے پیتے ان کا دل بھی جلا تھا مگر ایک قسمت کا چکر تھا کہ ان کے بیٹے کا دل اسی لڑکی پہ آنا تھا یقیناً اللہ ان کے بیٹے کا دل اس ایک بشر کی نفرت سے بھی پاک کرنا چاہتا تھا انہوں نے میسیس فخر سے مسکر آکے اجازت طلب کے انہوں نے بروقار اور ہموار چال کے ساتھ دروازہ عبور کیا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے اجل ہوتے ہیں یہ پروپوزل پسے منظر میں چلا جائے گا پھر یہاں فخر صاحب اپنے الفاظ میں سوہیب کی حمد اور ان کی جرد کی دھجیاں اڑائے گا اور وہی ہوا آپ اس بات پر اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں ہمارے رشتے تو آتے جاتے رہتے ہیں جب خاصی دیر تک اس کی زبان تھنڈی ہوئی نہ دماغ تو سیدت کو ٹوک نہ ہی پڑا یہ اچھا رواجہ کے بیٹیوں والے گھروں میں بھلے چوڑ ڈاکو اور دہشتگرد موٹھا کے چلے آئے جب وہ قدموں کے خضب ناک دھمک کے ساتھ کمرے کی طرف جا رہا تھا اس وقت سارا اور تاشیہ اندر آ رہی تھی آج یونیورسٹی کے فنکشن میں تاشیہ کے ساتھ سارا بھی گئی ہوئی تھی ماں کی شکل اور باپ کے مزاج سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی بڑی کاروائی ہو چکی ہے اب کیا ہو گیا سارا نے جوتا اتارتے ہوئے ماں سے پوچھا جب کہ تاشیہ ماں کے سلام کرنے کے بعد سیریاں فلانگ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہوا آج میسیس ولید سحیب ولید کا پروپوسر لے کر آئی تھی سیرت کے لہنجے میں ابھی بھی حیرت نمائی تھی کیا سارا کی آنکھیں باہر کو آ گئیں وہ اس نے چہرہ اٹھا کر زینہ تیہ کر دی تاشیہ کو دیکھا جو مرمری زینے پر جیسے پتھر کی ہو گئی تھی یہ سب اس کے لئے غیر متوقع تھا وہ آج چار دن بعد یونیورسٹی آئی تھی وہاں آج بھی کلاسز بنگ تھی وہاں آج بھی یونیورسٹی کا فنکشن سیرے بحث تھا کہیں جوشیلی آوازوں میں شیر دھو رائے جا رہے تھے کہیں پیک کہیں پلے کی مقالمے بازی ہو رہی تھی کچھ شرارتی لڑکے گلے سیمی اور موشک بادا کا انٹرویو کر رہے تھے چند ایک لڑکوں نے اسے دیکھ کے آواز لگائی دسمبر ٹھہر جاتا ہے وہ جواب میں پھیکا سا مسکرائی اس نے دسمبر کی حوالے سے غزل سنائی تھی تو اول انام اس نے ہی جیتا تھا جبکہ نیارہ دوسرے نمبر بڑھائی تھی لیکن چار دن پہلے اس خوبصورت دن کا انجام بہت برا ہوا تھا اور گھر جاتے ہی اس کے غزل کے سارے شیر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے سوہیب کی پروپوزل نے اس کے باپ کا جمع جمع آیا سکون و چین ہلاکے رکھ دیا تھا اسے یوں لگتا تھا کہ فخر حیات سوہیب کا کسی گہری کھائی میں پھیکنے والا ہے وہ بہت حراسہ تھی مگر یونیورسٹی میں آج بھی زندگی پہلے کی طرح ساس لے رہی تھی گویا باقی سب کی زندگی میں سب ٹھیک تھا اس نے پلکیں چھپکائیں جو گیلی ہو رہی تھی وہ تیز خدموں سے چلتی ہوئی دوبارہ دوسری جانے بھائی اب وہ مسکراتی آوازیں پیچھے رہ گئی تھی جب مائدہ نے اسے عقب سے پکارا اتنے دنوں سے کہاں ہوتاشی گھر میں سب ٹھیک ہے نا وہ رک گئی وہ مائدہ کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکی تھی لیکن وہ بعد میں خالہ کے گھر ضرور گئی تھی اس نے رخ پھیرا تو مائدہ اسے دیکھ کر تھٹکی گویا خالہ کے گھر کچھ مسئلہ تھا کچھ خلط ہو رہا تھا ایک تو تم اور سوہی پچانا خائب ہو جاتے ہو اور پھر عجیب حالت میں نمودار ہوتے ہو اس نے تیزی سے بات بنائی وہ دونے ایک پر سکون جگہ پر بیٹھ چکی تھی میں واقعی عجیب سی ہو رہی ہوں اس نے اپنا چہرہ چھوا صبح جب میں آئینہ دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنا چہرہ بلکل سارا کے چہرے کی طرح نظر آ رہا تھا بجھا بجھا سا پھیکا سا مائدہ نے اسے حیرت سے دیکھا جب میں نے اس کی خصل پڑی تھی نا تو شاید کوئی شیر میرے چہرے پر رہ گیا کیا میں تمہیں گلے سیمی لگ رہی ہوں تاشیہ کیا ہوا ہے مائدہ کی آواز سرسر آئی تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا جو اچانا خائب ہو جاتا ہے پھر سامنے آکے بھٹ پاری سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ذات سے سارے دیوانیں نکال کر میرے رستوں پہ چھوڑ دیتا ہے اور تمہیں پتا ہے اب بابا اس کو برباد کر دیں گے وہ مائدہ کے کندوں پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی میں اپنے باپ کا حب ہوں میں آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا کرتے تھے وہ ان کے سامنے برد باری سے کھڑا تھا انہوں نے لمحہ بھر کو ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر اس بنے لڑکے کو دیکھا تمہارے بابا ہمارے ساتھ کچھ کاروبار نہیں کرتے تھے ہم صرف دوست ہیں انہوں نے اسے نرمی سے ٹالنا چاہا میں سب جانتا ہوں وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا کیا جانتے ہو سامنے والے نے سوال کیا تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور وہ جو جانتا تھا سب پتا دیا اور اسے سننے والے وہ چار اشخاص اسے آگے بڑھنے سے روک نہیں پائے ایک دو تین جب وہ بائیس میں پائدان تک پہنچا منظر بدل گیا تھا اسے ایک مرمت شدہ سیڑھی نے ستاروں سے آگے کے جہان بھی دکھا دیا تھے وہ خب نہیں ایک چھلاوہ تھا وہ جہاں سے چاہتا راستہ نکال لیتا خب نوہ وہ چھولاوہ اس وقت جہاں کھڑاتا وہاں سیکھڑوں لوگوں کی گیترنگ تھی وہ تمام گیترنگ ایک دوسرے میں مگن تھی اپنی اپنی کمپنین جوائی کر رہی تھی وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اس وقت صرف اسے دیکھ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے فخر آیات کی پیشانی بدنماز شکنوں سے پر ہو چکی تھی پھر اچانک کچھ ایسا ہو کہ فخر آیات نے اس پر دوبارہ نے گھڑا لی تو اس کو سوائے ہب کے کسی کی شکل دکھائی دی رہی تھی نہ آواز سنائی دی رہی تھی وہ گیترنگ وہ سیکھڑوں کا مجمع اس کے کلاس ایبل دوست وہ اونچے اہدے دار وہ سب خائب ہو چکے تھے صرف ایک جہرہ دکھائی دے رہا تھا ایک حقیقت دکھائی دے رہی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جو کشمیر کی ازادی کے لئے کام کر رہے تھے اس کا باپ طیب مجاہد بھی اسی راہ کا مسافر تھا اور صحیب ولید بھی ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا آج ایک ایسی حقیقت جو اس کی وجود میں بچوں کی طرح خوب رہی تھی اسے زندگی میں دوسری بار اندازہ ہوا کہ سانس لینا بھی ایک مشکلہ محل ہے پہلی بار اس کی سانسوں کو حب کے پیغام نے اکھاڑا تھا اور دوسری بار بھی اس کی سانسیں اکھرنے کا موجب ہو بھی تھا اچانک اس کے قریب آکر یاور نے اس کے کام میں سرگوشی کی ان سے ملو فخر یہ ہے حب مجاہد طیب کاش وہ دھواں ہو سکتا وہ پانی ہی بچ جاتا وہ خاک ہو جاتا وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ اس کے شرف کے قابل ہی نہیں تھا کہ طیب مجاہد کا جنازہ پڑھاتا کبھی کبھی بہت اچھا بننے کے لیے بہت برا بننا پڑتا ہے سر وہ اپنے اس سے ہاتھ میں لاتے ہوئے یہ ایک اجملہ ادا کیا اس کی ملائم اس کراہٹ میں تنستانہ کینا اس کے باوجود بھی وہ مجسم پشتاوا بن چکا تھا ایک توویل العمر پشتاوا اسے آج یاور کی بات یاد آئی کچھ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی کر لیا کرو ہو سکتا ہے اللہ کا جو حکوم تو من جانے میں بجا لاؤ وہی تمہارا حاصل بن جائے انہوں نے دور سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا لائبری کی سیڈیوں پر بیٹھی تاشا نے اسے دیکھ لیا اور چہرہ جکا لیا اس نے اس شخص سے کوئی بات نہیں کرنی تھی آنے والے کو بھی ان سیڈیوں پر بیٹھنے کے لیے اجازت ترکار نہیں تھی اب وہ دونوں خاموشی خاموشی کھیل رہے تھے مگر سوہیب جلد ہی اس کھیل سے اکتا گیا وہ میرے ذکر کی شم میں پجھا دیتا ہے جس لمحے تو اس کی خونک سانسوں میں دسمبر ڈھہر جاتا ہے سوہیب کی سیل فون سے تاشا کی آواز اُبھر کے مادھوں ہوئے اسے مائدہ پر خصا آیا یہ آڈیو اسے اس کے صرف کون واتس اپ کر سکتا تھا میں شائری کو زیادہ تو نہیں سمجھتا مگر پڑھنے والی نے ایک مال پڑھا ہے وہ مائنی خیز انداز سے مسکر آیا تاشا نے اسے بہت دھیان سے دیکھا آپ کو یہ پروپوزل بھیجنے سے پہلے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی وہ ایک گہرے شکفے کے ساتھ بولی وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے وہ پوری یقین ہو کے بولا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بدلتا ہر چیز ہر موسم ایک ہی ہے اگر میں کم حمد نہ ہوتی تو سارا کی شائری اور اس کی زندگی میں ٹھہر چکے دسمبر کو سرکا سکتی تھی آج پھر اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے دسمبر کے این آخری دنوں میں سردی نے سکھا جما دیا تھا اور یونیورسٹی کے کچھ شرارتی سٹوڈنٹ اس سردی کو تاشا کی غزل سے منصوب کر رہے تھے زندگی میں کچھ بھی نہیں ٹھہرتا وہ دھنکے مرہولے کو دیکھتے ہوئے ایسا پھر بات کو بڑھاتے ہیں بولا میری پیشانی پہ بھی ایک دسمبر ٹھہر گیا تھا پھر یونیورسٹی میں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں نے تمہارے چہرے پہ کربر بیبسی کی انہی بوندوں کو دیکھا اس دن تم نے میری پیشانی کا بوجھ پانٹ لیا تھا کبھی کچھ ایسا ہوگا کہ سارا کی زندگی پہ ٹھہرا وہ موسم بھی راہ بدل لے گا اس کا لہجہ اور اس کے نگہ موسم بدلنے کا یقین دلا رہے تھے لیکن وہ اپنے باپ کو جانتی تھی آپ پادہ کریں آپ کی امی دوبارہ نہیں آئیں گی وہ آنکھوں کی سطح سے نمی ہٹا کے بولی وہ چندہ میں اسے دیکھتا رہ گیا کل تمہارے بابا ہمارے گھر آئے تھی وہ سرسری سے لہجہ اپنا تہوے بولا اور اس لڑکی کو سناٹے میں جھونکا انہوں نے کہا کہ اس جمعے کو مسجد میں آنا وہ بینا کسی تاثر کے بولا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی جمعے کو سارا کا نکاح تھا جو مسجد میں ہی ہونا تھا مگر فخر حیات نے سوہیب کو کیسے انوائٹ کر لیا وہ وہاں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ اسے سنا آوازوں کے ساتھ دیکھتی رہ گئی انہوں نے اگر یہ کہا تھا تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں وہ جانے اس سے کیا پوچھنا چاہتی تھی میں نے پوچھا تھا کہ جو بھی کہنا ہے یہاں کہہ دے مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کے خاموش ہو گیا مگر کیا وہ بے چین ہوئی کہہ رہے تھے بھرے مجمے میں تمہارے ہاتھ چھوموں گا وہ بےہنش ہونے کے قریب ہو گئی وہ چہرہ موڑ کے مسکرا دیا ہاتھ چھوموں گا مگر کیسے اس نے الجھن سے چمڑا دھورایا ہاتھ چھوموں گا اور ایسے سوہیب نے اس کا ہاتھ تھام کر لابو سے لگانا چاہا وہ اپنی مسکراہت سمیٹھی نہیں پا رہا تھا اس نے حواظ باختہ سی ہو کر ہاتھ چھوڑا دیا ہمارے ہاتھ کی خوشبو ذرا سا رخ بدلتی ہے تو اس کی گرم پوروں پہ دسمبر ٹھہر جاتا ہے یونیورسٹی کا ایک منچلا سٹوڈنٹ وہاں سے گزرا تو یہ منظر دیکھ کے اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا وہ اس قدر کنفیوز تھی کہ اسے کھور بھی نہیں سکتی اگر وہاں سوہیب اسے بتا دیتا کہ فخر آیات نے اسے کہا تھا کہ اس جمعے کو میری بڑی بیٹی کا نکا ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو میں چھوٹی کا بھی ساتھی کرنا چاہتا ہوں اسے یقین تھا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو جاتی جب گلے سیمی نے مشکبادہ کو حقیقت بتائی کہ وہ محبوبہ نہیں بلکہ یاقود کی سوتیلی ماں تھی اور اس کی گمشدگی سے یاقود کو کچھ فرق نہیں پڑتا یہ حقیقت جاننے کے بعد مشکبادہ کی زندگی میں پشتاوہ رہ گیا پشتاوہ ایک ایسا موسم ہے جو کبھی نہیں گزرتا تاشیہ دسمبر تو صرف بچھرنے والوں کے لئے ٹھہر جاتا تھا مگر پشتاوہ ایسی بلا ہے جو موسم میں وصال پہ بھی ٹھہر جائے تو نگاہیں تک اٹھانے نہیں دیتا اسے فقر حیات کی جھکی نگاہ یاد آئی وہ جانے اسے کیا کیا کہانیاں سنا رہا تھا لیکن اس نے جس مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا تو وہ یقین کی منزلیں تیکھر چکی تھے کہ ایس شخص اب اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا ختم شک اگر آپ کو یہ نوبل پسند آیا ہے تو دو لائک شئیر اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ